موسیقی 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 تو ناغرک یہ سوچے گا کہ راجے انہیں کیا دے گا سبیدھان کا دوستو بھاگ جو چار ہے وہ راجے کی دوستو نیتی کے ندیشت جو ہیں ڈی پی ایس پی کے بارے میں دوستو لے گیا ہے جو کی آئر لینڈ دوستو ہم نے لیے آرٹیکل 36 سے 51 کے بھی دوستو ڈی پی ایس پی کا لے گیا ہے اب دوستو راجے نے دوستو ڈی پی ایس پی دے دیئے تو راجے دوستو ناغرک سے آپ اکشا کرے گا کہ ناغرک کے دوستو کیا کیا کرتبو ہے کیا کیا اس کی ڈیوٹی جو ہے سبیدھان کا دوستو بھاگ جو چار اے ہے وہ مولی کرتبو ہے فرنمنٹل ڈیوٹی اس کی باگ کرتا ہے یہ دوستو آپ کے سردار سوڑنی سنگھ سمیتی جو ہے اس کی سفارش پر اس کو جوڑا گیا تھا 42 ماں سبیدھان سنسودن تھا 1976 سے سبیدھان کا بھاگ چار اے جوڑا گیا آرٹیکل دوستو آرٹیکل اکیامر اے جوڑا گیا تھا اس سمیت � zł ocasو دس مولی کرتبوں کو جوڑا گیا دس دوستو مولی کرتبے کو جوڑا گیا تھا گیاروہ دوستو مولی کرتبے جو ہے وہ دھیان رکھنا enfer Betsب蘭 سنسودن سن دوہزار دھو کے اندر جوڑا گیا اب دوستو مولی کرتبوں کی بات ہو چکی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آپ کے عämتد سبیدھان کا بھاگ پانچ سب سے بڑا دوستو بھاگ آپ کے سنگھ سرکار دوستو آپ کے بات کرتا ہے مطلب یونین گورنمنٹ دوستو اس کے اندر ہے بامن سے ایک سو ایک آمن سو انوچھے جو ہیں وہ اس دوستو سبیدھان کے بھاگ پانچ کے اندر سب سے بڑا دوستو بھاگ یہی ہے سبیدھان کا اس کے اندر آپ کے دوستو سنگ دوستو سرکار سنگ دوستو آپ کے چھاپنے دوستو کون کون کارے پالی کا اس کے علاوہ دوستو آپ کے بیوستہ پی کا سنسط کی بات کرتا ہے سپریم کورٹ کی دوستو بات کرتا ہے اور ساتھ میں دوستو آپ کے سی اے جی اے جو سبح بھارت کے برطماں دوستو بھارت کا نینتگ اور مہا لے خاتد اُس Zum 1200 پریجنس جو ہے ان کے دو عبارے میں دوستو آپ کے انوچر جو ہے وہ اس بھاگ کے اندر حصید ہے دوستو کارپالے کا دوستو بامن سی اٹھتر جسمعے دوستو آپ کے راشپتی ہوگے اور اپراعشپتی ہوگے اور یہ دوستو اس کے اندر سامل ہے سنسا دوستو پوچھیں آپ سے پارلیمنٹ 79 سے 122 دوستو آپ کے لوگ سوا راج سوا دوستو اس کے اندر دی گئی ہے راشپتی کی دوستو ویدائی سکتی آپ کے 113 دوستو عدیہ دیش جاری کرنے کی سکتی ہے اس کے اندر سنگ کی دوستو نیائے پالی کا سپریم کورٹ 124 سے 147 کے بیچ میں ہے اور سی اے جی دوستو آپ کے 148 سے 151 کے بیچ میں ہے تو سنگ کی دوستو بات پیچھو آپ سے سنگ کہاں پر ہے یونین دوستو آپ کے بھاگ پانچ میں ہے 22 سے 151 کے بیچ میں یونین دوستو اس کا جکر جو ہے کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو کس کا جکر ہوگا راجے کا جکر ہوگا دوستو آپ کے بھاگ دوستو چھے جو ہے بھاگ چھے میں ہے راجے سرکار دوستو جکر آپ کے اسی پرکار دوستو یہاں پر راجے پال ہو جائے گا وہاں راشپتی دوستو یہاں پر راجے پال ہوگا وہاں سنسا دوستو یہاں پر ویدھان منڈل ہوگا کہیں دوستو اس کے دو سدن ہوں گے کہیں پر اس کا ایک سدن ہونے والا ہے وہاں دوستو سپریم کورٹ تھا تو یہاں دوستو ہائی کورٹ اور ڈسٹک کورٹ جو ہیں وہ یہاں پر ہونے والی ہے وہی دوستو لکھا ہوا ہے کہ دوستو آپ کے کارے پالی کا 153 سے 167 آپ کے جو کی دوستو راجعے پال سمبندیت ہو گئی راجعے کا ویدھان منڈل 168 سے 2 دوستو 212 دوستو آپ کے جس میں ویدھان سب ہے دوستو جس میں ویدھان پریصت سامل ہے اس کے لئے راجعے پال کی دوستو ویدھان سکتے ہیں ادھیا دیش جاری کرنے کے سکتے ہیں 213 کے اندر ہے راجعے کے دوستو اچھ نیالے جو ہیں وہ 214 سے 2322 اس کے بیچ میں اور ادھینہ سو نیالے جو ہیں وہ 233 سے 237 کے بیچ میں تو بھاگ پانچ دوستو آپ کے بھاگ پانچ جو ہے آپ کے آرٹیکل نمبر 52 سے 165 کے بیچ میں جس میں سنگ کی بات ہوتی ہے بھاگ چھے دوستو آپ کے یہ دوستو آپ کے آرٹیکل نمبر 152 سے دوستو کس کے بیچ میں 237 کے بیچ میں بھاگ آپ کا اچھے ہو گیا اس کے بعد دوستو جو بھاگ ساتھ تھا نا اس کو ہٹا دیا گیا ہے اسے دوستو نیرسیت کر دیا گیا ہے جس میں دوستو آرٹیکل نمبر 238 دوستو آرٹیکل جو ہے وہ اس میں سامل تھا پر اب سبیدھان میں دوستو یہ سامل نہیں ہے اس کے بعد دوستو بھاگ جو 8 تھا دیکھو کیندر کی دوستو بات ہو گئی ہے اب راجعوں کی بات ہو چکی ہے اب دوستو کیا بچ گیا میں نے شروعا دوستو بھاگ ایک میں لکھا ہوا تھا نا کہ بھارت میں راجع ہوں گے اور یوٹی ہوں گے تو راجعوں کی بات ہو چکی ہے بھارت کی بات ہو چکی ہے اب دوستو کس کا نمبر آئے گا یوٹی کا نمبر آئے گا تو بھاگ دوستو جو 8 ہے اس میں سنگ راجعے چھتر یونین ٹیریٹری کی دوستو بات کی گئی جس میں آرٹیکل نمبر 239 سے 242 دوستو انوچھے دے بھاگ آٹھ کے اندر اس کے بعد دوستو کیا ہوگا دیکھو سرک بھارت سرکار دوستو آ چکی ہے اس کے علاوہ راجعے آ چکے ہیں دوستو یوٹی آ چکی ہے اب دوستو کیا بچ گیا آپ کے لوکل گورننس دوستو بھاگ دوستو نو جو ہے بھاگ نو پنچائے دوستو اس کا جکر ہوتا ہے جو دوستو گرامین دوستو آپ کے رورل دوستو لوکل گورننسے پنچائے کی بات ہوتی ہے یہ دوستو بھارت کے سویدھان میں دوستو تیہترمہ سویدھان سنسودن کے دوارا اس کو جوڑا گیا تھا آرٹیکل نمبر 243 سے 243 او تک دوستو یہ سامل ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے تیہترمہ سویدھان سنسودن 1902 میں سے اس کو جوڑا گیا بھاگ دوستو اب جب دوستو لوکل گورننس میں بھی کونسا ہو گیا ایک دوستو رورل ہو گیا جس کی بات ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو کونسا آئے گا اربن آئے گا تو دوستو بھاگ دوستو نو اے جو ہے اس میں دوستو نگرپالی کا دوستو اربن دوستو لوکل وڈیز کی بات ہوتی ہے اور دھیان رکھنا دوستو وہاں دوستو آپ کے 243 او تک تھا آگے دوستو 243 پی سے لے کر کے 243 جیتک دوستو آپ کے نگرپالی کا کی بات کی گئی ہے اور دوستو بھاگ یہ دوستو 74 سویدھان سنسودن ہو گیا اس کے بعد دوستو بھاگ 9 بھی آتا ہے جو سہکاری سوست سمیتی کی بات کرتا ہے کوپرٹیوب سوسائیٹیج کی بات کرتا ہے یہ دوستو آپ کے 97 سویدھان سنسودن ہے اور اس کے اندر دوستو آپ کے آرٹکل ہو دوستو بھاگ دوستو 10 آتا ہے جو کہ شیڑوال اور ٹرائبل دوستو ایریا جو ہے انوسوچیت اور جنجاتی چھتے کی بات کرتا اس میں 244 آرٹیکل آتا ہے اس کے لئے 244 جو آرٹیکل ہے وہ بہاگ 10 کے اندر σامل ہے اس کے بعد دوستو بہاگ 11 آتا ہے جس میں سنگ اور راججے کے بھی جو سمبند ہیں ان کی دوستو بات ہوتی ہے جس میں آرٹیکل نمبر 245 سے 233 دوستو آپ کے ہوتے ہیں سنگ اور راججے کے بھی جو سمبند ہیں وہ ایک تو ودھائی سمبند ہوتے ہیں دوستو آپ کے کون سے ویدھائی سمبند دوستوں ہوتے ہیں ایک پرساسنک سمبند ہوتے ہیں اور ایک ویتیے سمبند ہوتے ہیں تو دوستو بات کروں آپ سے ویدھائی سمبند جو ہیں وہ آرٹیکل نمبر 245 سے 245 کے بیچ ہیں اور جو پرساسنک سمبند ہے وہ آپ کے آرٹیکل نمبر 256 سے 263 کے بیچ میں ہے تو ویدھائی سمبند ہو گیا پرساسنک سمبند ہو گیا اس کے بعد دوستو کونسا آپ کی ویتیے سمبند آئے گا تو دیکھئے دوستو آگے دیکھئے گا بھاگ دوستو جو بارہ ہے اس میں ویتھ سمپتی سویدہ اور بات دوستو ان کے بارے میں فائننس پروپرٹی کونٹریکٹس ان لٹیگیسن دوستو ان کے بارے میں جو جکر ہے وہ بھاگ دوستو بارہ کے اندر کیا گیا ہے جو آرٹیکل 264 سے 300 ہے اب یاد کرو دوستو میں نے آپ سے کہا تھا بھاگ دوستو 3 جس میں مولی کا دکاروں کی بات کی گئی تھی مول سویدہان میں 7 مولی کا دکار تھے میں نے آپ سے کہا ورطمان میں 6 مولی کا دکار ہے اگر پوچھے کونسا ہٹ گیا دوستو سمپتی کا دکار ہٹ گیا کونسا 44 سویدہان سنسودن ہے کس میں سامیل کیا دوستو اس کو جو ہے بھاگ دوستو بارہ کے اندر آپ کے سامیل کیا گیا ہے دھیان رکھنا سمپتی کا دکار دیکھو یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ آرٹیکل نمبر 300 ہے یہ بھی ہر کسی کو پتا ہے کہ دوستو 44 سویدہان سنسودن ہے یہ تو ہر کسی کو پتا ہے پر دھیان رکھنا دوستو اگر پوچھے کونسا بھاگ میں آیا دوستو یہ بھاگ بارہ کے اندر آیا آپ کو دھیان رکھنا ہے سمپتی کا دکار آرٹیکل نمبر 300 یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ویدھائی سمبند ہوگے پرساسنی سمبند ہوگے دوستو اور اس کے علاوہ دوستو نوٹ کرنا ہے یہ دوستو کونسا آپ کے ویدھائی سمبند دوستو آپ کے بیچ میں اسی دوستو آپ کے اسی بھاگ میں آپ کے ویدھائیو دوستو آرٹیکل نمبر 280 کے اندر ہے سامل کیا گیا ہے آگے دیکھئے دوستو اس کے بعد دوستو آتا ہے کہ بھارت کے راجے چھتر کے بھیتر بیعپار وانیجی اور سماغم دوستو یہ بھاگ نمبر 13 ہو گیا آرٹیکل نمبر 301 سے 307 کے بیچ میں ہو گیا اس کے بعد دوستو آتا ہے بھاگ 14 سنگ اور راجے کے ادھین دوستو سیوائیں جو ہے UPSC ہو گیا دوستو آپ کے اسٹیٹ پی سی ایس ہو گیا یہ سارے دوستو کس کے اندر آتے ہیں آپ کے بھاگ نمبر 14 important دوستو آپ کے دھانگنا بھاگ 14 UPSC اسٹیٹ پی سی ایس اس کے اندر آتا ہے آرٹیکل نمبر 308 سے 323 کے بیچ میں بھاگ چودے کا جکر جو ہے کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو بھاگ 14 جب بھی دوستو آپ کو لکھا ہوا مل جائے نا کیا دوستو لکھا ہوا مل جائے یا پھر انگلیس میں A مل جائے capital دوستو A مل جائے سمجھ لینا وہ دوستو آپ کے سویدھان سنسودین کے دوارہ جوڑا گیا ہے دوستو بھاگ دوستو 14 A جو ہے ادھین کنصور ٹریبونل جو ہیں دوستو آپ کے اس کے اندر ہے آرٹیکل نمبر 323 A اور 333 B جو ہیں یہ دو دوستو آرٹیکل سامیل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹریبونلز دوستو بھاگ چودہ A کے اندر ہے 323 A اور 323 B دو آرٹیکل اس میں سامیل ہے اس کے بعد دوستو بھاگ آتا ہے آپ کے 15 دوستو نیرواچن کی جو بات ہے election کی دوستو بات جو ہے وہ بھاگ 15 کے اندر ہے آپ کے مطلب دوستو آپ کے دوستو آپ کے کیندر دوستو نیرواچن آیوگ ہے اور دوستو آپ کے بوٹ ڈال لے دوستو امر ہے ساری دوستو کس کے اندر آپ کے بھاگ 15 کے اندر آتی ہیں آرٹیکل نمبر 324 سے 329 جو ہے یہ بھاگ 15 آپ کا سامیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو بھاگ 16 کی بات آتی دوستو آپ کے کچھ برگوں سے سمبندیت وشیش دوستو پرابدھان جو ہے special دوستو province جو ہے وہ چھاپنا دوستو آپ کے special provision دوستو آپ کے relating to certain classes 330 سے 342 کے دوستو یہ سامیل ہے 400 آرکچھن جو ہے دوستو آپ کے SC کا آرکچھن ہے دوستو ST کا دوستو آرکچھن ہے لوگ سبا کے اندر دوستو ویدھان سبا کے اندر کچھ دوستو آپ کے آرٹیکل نمبر 323 328 یاد کرو آپ کے National Commission for سیڑیول آپ کے کارجت ہے 338 اے دوستو National Commission for سیڑیول ٹرائیو یہ سب دوستو کس کے اندر سامیل آپ کے یہ سب دوستو آپ کے بھاگ نمبر 16 کے اندر سامیل ہے کچھ ورگو سے سمجھ دیشیش پرابدھان 330 سے 342 یہ آپ کے اس میں سامیل ہے اس کے بعد دوستو دیکھئے آپ کے بھاگ دوستو آپ کے ہو گیا کونسا آپ کے بھاگ سترہ ہو گیا راج بھاسا official دوستو نوٹ کرنا important question آپ کے راج بھاسا دوستو اس کا بھاسا کہاں پر آپ کے 343 سے 351 کے بیچ میں آپ کے اس کا بھاسا دوستو یہ ہے سرو چنیال لے ان کی بھاسا کیا ہوں گی یہ ساری دوستو مات اس کے جینسی دوستو 3 پرکار کی ہے راشتی آپ آت کال 300 آمن دوستو ناشپتی ساسان آپ کے 356 اور بھتی دوستو آپ کے آپ آت کال 360 آپ کو دھان دکھنا ہے بھاگ دوستو آپ سے 19 دوستو پرکیرنن دوستو آپ کے بھاگ 19 کے اندر ہے 361 سے 362 کے بیچ میں دوستو ایس تھائی ہے اور ویشیش اوبند آپ کے سامیل ہے 379 سے 302 میں کے بیچ میں اس کے بعد دوستو بھاگ 22 آتا ہے سنچھپت نام پرارم ہندی میں پرادکت پاٹ اور نرسن دوستو یہ آپ کے 330 سے 355 میں کے بیچ ہے یہ سارے دوستو بھاگ آپ کے سامنے پھولپتی والی کلاس کی طرف شکار گوڑو مرنگ سپرحات میرے سین اتکس پریوار میں آپ سبی کا دل کھول کر سواغت ہے لگ چکی ہے تلم منجل کی اب خود کو آنگ میں چھوک نہ ہوگا یہ ٹھوکر ہے مارا جائے گا ہوسلا کہتا ہے دیکھ لیں گے آئیے سواغت ہے آپ سبی کا پریوار کے اندر اور بلکل میرے ساتھ میں شیوام مطلیش کملیش پون نشانت انپم روی کلدیب اطل نارائن بلکل روی سبی کا سواغت ہے اور سب سے پہلے تو آپ سبی کو عید کی بہت سبک کامنا ہے اور آئیے شروعات کرتے کلاس کی آج والو باقی بیہاری دیکھے گا اور تم تو میرے مانجھ توڑو گے نہیں چھوڑنے مالے تم ہو بھی نہیں ہیں نا گیارہ اپریل دوزار چوبیس دینک سمسمای کی سبھی پرکش چھاؤں کا نشتے نابود کرنے کے لئے آتی مہت سنیئے آج کی مہت سرکھی ہورن گلوبل یونکون انڈیکس چوبیس کے انسار بھارت سرسٹ یونکون کے ساتھ ہے دنیا کا تیسرا دیش گوڑ پارٹیکل کے عوشکار اور نوبل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہکس کا چورانویس برس کی آئیو میں ہوا نیدھن ٹبلو ایچو کی ویس ٹوک ہیپیٹائیٹس ریپورٹ چوبیس کے انسار ہیپیٹائیٹس بی اور سی سمبندیت معاملوں میں چین ہے سیٹس پر یوروپین مانو دکار نیائلے نے پہلی وار جلوائیو سنکٹ سمبندیت معاملوں میں سیجر لینڈ کے برود سنایا فینس لہ اسروں کے چندریان تھرڈ میسن کو ملا یو ایس اے کا پرٹیشتر جون ایل تی سیٹ ون اے کیا لونچ دس اپریل کو منائے گیا وش ہمیپیتھک دیوست دوہ جار چوبیس لدانک میں پرارم ہوا خوبانی کھلنا محوصب دوہ جار چوبیس حریندر سنگھ راشتی مہیلہ حوکی ٹیم کا نیوکت سی لنکائی سٹار کامینڈو مینڈیس اور انگلینڈ کی مئیہ باؤچر بنی آئی سی سی پلیئر آب دا منت آج کا موٹیویشن کو جا کو جا بنائے گا چہرے پرمسکان لے کر آئے گا ماں تیرے پسینے کی ہر بوند کو سپنے بڑے دیکھنا ماں سیر سیر نہیں دکھ لائے گا سنیے گا جمیر جندہ سنیے گا لائن کو جمیر جندہ رکھ سلطان بھی بن جائے تو دل میں فقیر جندہ رکھ ہنسلوں کے ترقص میں کوشش کا وہ تیر جندہ رکھ ہار جاؤ جندگی میں سب کچھ مگر باپس جیتنے کی امید جندہ رکھ آئیے سواگت ہے آپ کوششن نمبر فرشٹ آپ کے سامنے یونکون جو انڈیکس لگنا گلوبل یونکون انڈیکس ہے دو ہزار چوبیس کی بات کریں آپ سے اس کے اندر جو دو ہزار تئیس میں یونکون اس تھاپیت ہوئے تھے اس کی بات کی گئی ہے دیکھ گلوبل یونکون انڈیکس ہے پہلی بات پوچھ ہوں آپ سے دو ہزار تئیس میں سٹارٹ اپ جو ہوتا ہے اگر سٹارٹ اپ ہم نے کوئی نئی چیز سٹارٹ کری ہے اور اس کی value ایک ارب ڈولر ہو چکی ہے تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں یونکون کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان نکھ نکھ تو سٹارٹ اپ بڑا روپ یونکون ہوتا اور اگر بات دوسرے اسطحان پر ہے اور جو اپنا بھارت ہے اس میں وہ تیسرے اسطحان پر ٹھیک ہے تو بھارت کی رینگ 23 کے انصار یونکون کے معاملے میں اور تیسرے اسطحان پر پہنچ چکا ہے اگر دوستو پوچھوں آپ سے یہاں پر بھارت نے 23 کے اندر کل آپ 67 67 یونکون اسطح پیت کی ہیں جو کی 2022 سے کم ہے لکھنا جو 2022 میں 68 یونکون تھے اس سے کم ہے ٹھیک ہے مطلب دوستو لکھنا آپ کے مطلب 17 کے بعد پہلی بار یونکون میں گراوٹ آئی ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک تو نوٹ کرنا اس سے پہلے ہمارے پاس 68 تھے لیکن اس سال 23 اس میں ہم نے 60 یونکون اس تھاپیت کی ہے اور بھارت کی رینگ کون سی تھرڈ رینگ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 2024 جو ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھ نائے ٹھیک ہے مطلب پوچھوں آپ سے 8 اور جو ہمارا یونکون آپ کے کمی آئی ہے اور یونکون کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آنسر ہوگئے ہمارا تھرڈ رینگ جو ہے وہ ہماری اس میں رینگ بات کروں میں آپ سے رینگ کی بات کر چھاپ نائنٹی تھی رینگ ہماری کس کے اندر ہیں ٹرپل ون رینگ ہماری کس کے اندر ہیں اس کے لاب سات وی رینگ کس کے اندر ہے اس کے لاب ون جیرو ایٹ رینگ کس کے اندر ہے اس کے لاب ون ٹوچھو آپ سے انڈیا ہے آپ کے تھرڈ استان پر آ چکا ہے 2024 کا پہلا یونی کون پوچھو آپ سے وہ کون سا آپ کون کون سا بھارت کون سا سیئر مارکیٹ میں پوچھو بھارت کا کون سا استان ہے اس میں بھارت کی رینگ 4 سی ہے چوتھ است بھارت کی رینگ ہے یہ آپ کو نوٹ کر نوٹ دیکھ 93 رینگ کی بات کون سا ستھان ہو گئے ہمارا بھرشت 4 جو کرپسن جو انڈیکس ہے اس میں ہماری رینگ کون سی 93 رینگ ہے 111 پوچھو آپ سے جو بھکماری سوچ کانگ ہمارا اس میں رینگ کون سی آپ کے اس میں رینگ ہماری 111 رینگ جو بھکماری سوچ کانگ میں 4 رینگ جو 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 انڈیکس ہے اس میں رینگ ہماری 4 ہے اور سی مارکیٹ میں رینگ ہماری 4 ہے 7 رینگ پوچھو آپ سے جو پرفرمنس جو انڈیکس ہے اس میں رینگ کون سی ہے ہماری اس میں رینگ ہماری 7 1 2 3 رینگ پر کوئی بھی نہیں ہے 134 پوچھو آپ سے جو ہمارا مانع وکاس سوچ کانگ ہے اس میں رینگ ہماری 134 ہے 108 پوچھو آپ سے جو ہمارا gender inequality index اچھا اپنا gender inequality index ہے اس میں rank کون سی ہماری اس میں rank نوٹ کرنا کون سی ہے وہ ہے ہماری 108 رینگ gender inequality index میں 126 rank کس کنگ اچھا اپنا جو ہمارا خوش کانگ ہے happiness index ہے اس میں rank 126 مہین ہے نا اور 127 پوچھو آپ سے جو global gender gap index ہے اس میں rank کون سی ہماری gender gap index کے اندر rank ہماری 127 rank ہے یہ بھی آپ کو چھاپ نا ہے ایک سوال اور کچھ رہا آپ سے آپ کو بتانا ہے business environment جو business environment index ہے اس میں بھارت کی rank کون سی ہے ٹھیک ہے جو اب کچھ دنوں پہلے جاری ہوئی تھی یہ بتانا ہے آپ کو بھار 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 ریوائز کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائیں گے چلی گا next question دیکھتے ہمارا ہو گیا پہلا unicorn کون سا ہے not کرنا ٹھیک ہے national startup day کب بناتے آپ 16 january بناتے یہ بھی آپ کو دھیان رکھ ہے اب دوست کسے جو ہے کسے آپ سے پوچھ ہے آپ کے 10 unicorn کے برابر ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں کون گھوشت ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے سوال میں نے سوال پوچھ آپ سوال انویرمنٹ جو انڈیکس ہے اس میں rank کون سی ہے ہماری وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے چلیے گا next question آپ کے سامنے دیکھنا اب ہی حالی میں پوچھ ہوں آپ سے جو IPL جو IPL ہے اس کو گھوشت کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان پوچھ ہوں آپ سے پیٹر ہکس نے کس کا عوض کی ہے پیٹر ہکس دوستو نام آپ نے خوب سنا ہوگا یہ نام جو ہے یہ مہت پون نام ہے دھیان رکھنا نوبل پروسکار بھی جیتا ہے پیٹر ہکس پہلی بات دوستو آپ کے ان کا ابھی کیا ہوگیا ہے مات 94 مات 94 years میں آپ کی کیا ہوگیا ہے ان کا ہوگیا ہے نیدن ہوگیا ہے اور کہاں پر ہوا ہے جو اس سکوٹ لینڈ ہے اور اس ستھان ایڈن برگ ہے وہاں پر نیدن ہوگیا ٹھیک ہے تو اس سکوٹ لینڈ کے اندر جو ہے ان کا نیدن ہوگیا پیٹر ہکس دوستو ان کا نام ہے ان کو دو ہزار تیرے کا اندر ملا تھا تیرے میں نوبل پروسکار پرافت ہوا یہ پروسکار کس کے لیے ملا ہے یہ پروسکار جو ان کو گوڑ پارٹیکل کس کے لیے گوڑ پارٹیکل جو ہے اس کی خوچ کے لیے ملا ٹھیک ہم کیا بولتے ہم ہ ہ بوس پارٹیکل بولتے جس میں دوستو نام کون آپ کے جو دو سائنٹسٹ نے کام کیا اس کا نام ہے ایک کا نام پیٹر ہ ہے جو اوپر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور بھارت کے ستیندر ناث بوش وہ بھی اس میں سامیل ہے تو بوس پارٹیکل اس کو بولتے ہیں اس دوستو ہم گوڑ پارٹیکل بولتے مطلب یہ ہے جس بھرمان کی اتپتی ہوئی ہے تو بھرمان کا لگنا بھرمان کی اتپتی کا جو مول کن ہے وہ اس کو مانا گیا ہے بھرمان کی اتپتی کا جو مول کن ہے جو فنڈام جو ہکس بوس پارٹیکل بولتے ہیں اور اس کی خوچ کرنے کے لیے 2013 میں پیٹر ہکس آپ کو کیا ملا تھا آپ کے نوبل پروسکار پرابط ہوا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اب دوستو حالی میں کیا ہوا ہے پہلے یہ مانا گیا جو آپ کے گو درموان آپ نہیں ہوتا سننے ہوتا ہے پھر بعد میں بولا گیا کہ درموان تھوڑا بوجھ بہت کم ماترہ میں اس کا ہوتا ہے اس کا یوز باد میں کیا گیا ہے جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے اندر کیا گیا ہے تو option number بھی correct answer ہو گیا ہے یہ فوٹو آپ کے سامنے یہاں پر ہے مہت پون نام پیٹر ہکس صاحب مہت پون نام ہے اب ہان میں دیت ہو گیا اور ہکس بوس یا پھر گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے آپ کے سامنے دکھائی دے رہے نا electron کی خوش کرنے والے کون تھے دیکھو electron جو آپ پوچھوں آپ سے اس میں یہ پہلی بات پوچھوں آپ پر مان سدھان پوچھوں آپ سے اس کو دینے والے کون تھا آپ کے یہ دینے والے دولٹن صاحب کون تھے دولٹن صاحب نے atomic چھوڑی دیا آپ جانتے ہو ٹھیک میں نے آپ سے یہ کہی کہ یہ ہمارا جو پرمانو اس پرمانو میں یہ پر electron ہے اس کی خوچ کرنے والے کون ہیں جے جے تھومسن صاحب خوچ کرنے والے تھومسن صاحب نے electron کی خوچ کی ہے یہ آپ کے نابی ہو گیا ہے اور پوچھوں آپ سے نابی کی خوچ کرنے والے کون تھے ردر فوڑ صاحب ردر فوڑ صاحب نے نابی کی خوچ کی ہے اور انہوں نے بتایا تھا کہ نابی ہے اس کے اوپر دھناویش ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے یہ دوستو آپ سے پوچھوں آپ سے یہ بھائی صاحب یہ پوچھے آپ سے کہ نابی کے اندر کون آپ کے پروٹون پلس نیوٹرون ہوتا ہے تو بات کروں میں آپ سے جو پروٹون چھاپ نا اس کی خوچ کرنے والے کون تھے گول ڈیشتین صاحب جو ہیں اس کی خوچ کرنے والے ٹھیک ہیں تو کبھی سوال پوچھوں آپ سے پروٹون کی خوچ کرنے والے گول ڈیشتین ہے نیوٹرون کی خوچ کرنے والے جیم چیڈ بھی ہیں اس کے پوچھوں آپ سے ان کا دوست ایک model ہے بڑا فہمس کے اس ے کرنے والے یہ آپ کے سامنے ہو پرمانو میں نابی کی خوچ کرنے والے کون ہے وہ میں بتا دی آپ کو پروٹون کی خوچ کرنے والے کون آپ کے سامنے گول ڈیشتین صاحب ہے اور نیوٹرون جو ہے اس کی خوچ کرنے والے کون تھے آپ کے جیم سیڈو آپ کو دھیان رکھ ہے چلیے نیچ کوشن نمبر تھرڈ دیکھنا WHO کی ہیپیٹائٹس ریپورٹ چوبیس کے انسار سربادی ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے اس کے دوستو ماملے جو ہیں کہاں درج ہوئے میری بات کو دھیان سے سننا آپ لوگ جو ہے WHO دوستو ابھی کیا ہوا ہے ابھی حال میں WHO کی بات کروں میں آپ سے اس کی ستھاپنا کیا ہوتی ہے سات اپریل 1948 کو اس کی ستھاپنا ہوتی ہے جو جنیوہ ہو گیا ہے جو کی آپ جانتے ہو آپ کو نوٹ کرنا ہے دیکھیں دوستو ابھی حال میں کیا ہوا ہے ابھی دوستو حال میں ہیپیٹیٹس جو روگ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کیا ہوا ہے ایک سنبیلن دوستو آئے جیت ہوا ہے لکھئے آپ کے ابھی حال میں ویشو ہیپیٹیٹس کون سا ہے ویشو ہیپیٹیٹس سکر سنبیلن جو ہے یہ ابھی حال میں آئے جیت ہوا ہے پہلی بات دوستو پوچھوں آپ سے یہ سنبیلن جو ہے وہ کہاں آئے جیت ہوا بتاؤ مجھے اور اگر پوچھوں آپ سے یہاں پر ورلڈ ہیپیٹیٹس سکر سنبیلن جو ہے ابھی دوستو حال میں کہاں پر ہوگا کہ پورتگال کی رازدانی لشبون ہے آپ جانتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے کہاں آپ سے ہیپیٹیٹس سکر سنبیلن لشبون کے اندر ہوئے اور پورتگال دوستو یہاں کی رازدانی لشبون ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے اگر میں بات کر ہوں آپ سے یہاں پر جو ہیپیٹیٹس جو ورڈ اس کا ارث کیا ہوتا آپ کے ہیپیٹ شاپنا ہیپیٹ مطلب لیور ہو گیا تو لیور سمبند کیا ہوتی ہے جو بیماری ہوتی شاپنا اسے ہم بولتے ہیپیٹیٹس یہ بولت بولت ہوتا ہے نوٹ کرنا جو a اور e ہے وہ سب ہیپیٹیٹس بی اور سی کے ماملوں میں چین پہلے اسثان پر ہے چین پہلے اسثان پر ہے سو بھارت آپ کے سیکنڈ اسثان پر ہے اور جو انڈونیشیا ہے یہ تھرڈ اسثان پر ہے ہیپیٹیٹس بی اور سی کے ماملے میں سرو بی اور سرو سرو خطرنا ہے یہ بھی ماملے ہوئے اور سکر سمیلن کہا پر ہوا ہے لش بون دوستو یہاں پر ہوا نوٹ کرنا پانس طرح کا ہوتا ہے بی سی دی بی خطرنا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے اگر دوستو بات کروں میں آپ سے جو ہیپیٹیٹس بی اور سی ہوتا میں کتنی ہوئی ہے 1.3 ملیون موتے ہوئی ہے اس سے نوٹ کرنا 2022 کے اندر 1.3 ملیون مطلب 13 لاکھ کے اس پاس موتے ہوئی ہیں اور جس میں 67% موتے جو ہیں وہ ہیپیٹیٹس بی سے ہوئی ہیں اور باقی باقی 83% موتے اس سے ہوئی ہیں 17% موتے کس ہوئی یہ ہیپیٹیٹس سے ہوئی ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے تو ہمارا آنسر چین ہمارا کریکٹ آنسر لیور میں سو جان آنا لیور کی بیماری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہیپیٹیٹس ہے آپ کو دو تین باتیں چھاپ لینی ہے ایک تو ہیپیٹیٹس کے بارے میں باتیں چھاپ گلوبل ہیپیٹیٹس ریپورٹ جو ہے یہ جاری ہو چکی ہے مانف سریر کی پوچھ آپ سے سب سے بڑی گرنثی کون سی چھاپ نا ارے منوسی کی پوچھ آپ سے سب سے بڑی گرنثی کون سی ہے وہ کون سی چھاپ نا آپ کے وہ لیور کون سی ہے لیور جو ہے وہ منوسی کی سب سے بڑی گرنثی ہے جس کو آپ کی بولتے ہو یکرت بولتے ہو اسی کو آپ جگرہ بھی کہتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے ہیپیٹ وڈ کم یوچ کرتے ہے نا مانف سریر کی پوچھو آپ سے راسائین پروس ہے وہ کہاں اکھٹا ہونے والا ہے لیور میں اکھٹا ہونے والا ہے آگے بڑی ایک next question آپ کے سامنے پترس کا کار رہ کیا چلو یہ بتاؤ آپ لوگ بتاؤ کہ مجھے جو بائل juice ہے اس کا کار رہ کیا ہے یہ آپ بات کر تو اس کن آپ کا آنسر ہونے والا ہے سب سے بڑا انگ آپ کا اس کن ہو گا ٹھیک ہے میں نے پوچھا آپ سے جو بائل juice ہے اس کا نرمان کہا ہوتا ہے لیور کے اندر اچھ آپ نرمان ہوتا ہے اور بائل juice کہا پر یہ ہوتا ہے یہ بھی آپ دھیان رکھنا ہے تو کبھی سوال پوچھ ملسی کرن کرنا جو وشا ہے دوسرا آپ کے جو لپیڈ ہے مطلب بسا جو بڑے بڑے انو ہوتے ہیں ان کو چھوٹے انو میں توڑنا جو ہے یہ کام ہونے والا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہم لوگ کیا بولتے اس کو بولتے ہیں جو بڑے انو میں بس آکھ لپیڈ کے اس کو چھوٹے انو میں توڑنا کام ہوتا ہے جس دوستو بھوشے میں اس کا پانچن ہو سکے اس کے لئے لیور بائل جو آپ کے سرابیت کرتا ہے اب ایک سوال ہو رہے بائل جو پوچھو آپ سے کہا پر کس انگ میں شرابیت کرتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو بائل جو کہا پہنچ تا ہے یہ بتانا ہے کرنے والا لیور ہو گیا پر بائل جو کہا پر پہنچ آتا ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے یہ ہے میں نے کہا اس کا کام ہوتا جو بڑے بڑے اڈو ہوتے ہیں اس سوال اب بھی دوستو یہاں پر یہ اٹھکا ہوا ہے کہ بائل جوز جو ہے وہ کہاں سرابید دیکھو بائل جوز کا نرمان کہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے بائل جوز اکھٹا کہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بائل جوز کا اپیوگ کہاں پر ہوتا ہے چھاپنا اس کا دوستو اپیوگ جو ہے کہاں پر ہوتا ہے آپ کے چھاپنا اس کا اگر پوچھوں آپ سے اپیوگ کہاں پر ہوگا آپ کے اس کا اپیوگ لگنا ہاں دیوڈینم کہا سو دیوڈینم جو ہے یہاں پر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ہے ٹھیک ہے چھوٹی آنڈ جو ہے چھوٹی آنڈ کے تین بھاغ ہوتا ہے کیا چھوٹی آنڈ ہوتا ہر آپ کے تت ہے چھوٹی آنڈ ہوتا ہے ہوتا ہے کون سا آپ کے جہزونم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹھیک کونسا ایلیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو سو پوچھو آپ سے دوڈینم بھاگ جو ہے یہاں پر دو جوس آتے ہیں ایک تو آتا ہے اگنا شرس آتا ہے کونسا پین کروٹک جوس آتا ہے اور ایک کونسا آپ کے ایک جو ہے وہ بائل جوس آتا ہے یہ دونوں جوس جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر یہ کارنے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی سوال پوچھو آپ سے کی وسا جو ہے اس کا پانچن کہاں پر ہوتا ہے پہلی بار تو بسا کا پاچن پہلی بار کہاں پر ہوتا ہے یہی پر ہوتا ہے اگنا شرس پوچھوں آپ سے کہاں پر آتا ہے یہی پر آتا ہے بائل جوس کہاں پر آتا ہے پترس بھی یہی پر آتا ہے اور جو ایلیم والا پاٹ شاپنا سو پوچھوں آپ سے پاچن کا انت کہاں پر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اور پوچھے آپ سے جو افشوشن ہے وہ بھی کہاں پر ہوتا ہے یہی پر ہوتا ہے اور یہاں پر کون آتا ہے یہاں پر آپ کے آترس آتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں پر ہو گئی ہیں چھوٹی آت کے بارے میں نوٹ کر لیں نا سوکے یہ جو بھوجن جو ہمارا جو آہر نال ہوتی ہے جو آہر نال جو ہوتی ہے جو elementary canal جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا انگ کون سا ہوتا ہے سب سے بڑا انگ چھاپنا وہ چھوٹی آت ہی ہوتا ہے نام چھوٹی ہے پر سچ میں کیا ہے سچ میں آپ کے بڑی آت ہے ٹھیک ہے پہلی بار جلوائیو سنکٹ سنبندت معاملوں میں کس کے برودف حیصلہ سنایا ٹھیک ہے کل بھی دوستو میں نے آپ کو ایک سوال ایسا پڑھایا تھا یاد کیجئے گا کل بھی ہم نے بات کی تھی اس کے وارے میں وہ ہمارے سپریم کورٹ کی بات تھی میں نے کہا تھا آپ سے سپریم کورٹ تین نیائے دیس بیٹھے تھے ہم نے وہ بات کی تھی ٹھیک ہے ابھی دوستو حالی میں کیا ہوا ہے ابھی دوستو حالی میں آپ کے یوروپین مانوہ دکار کون سا ہے اس کی بات کریں گے ہم ٹھیک ہے یوروپین مانوہ دکار یوروپین مانوہ دکار سو نیائے لے جو ہے اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات پوچھو آپ سے یہ کہاں پر استطاع کے یہ جو فرانس جو ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے تو فرانس کے اندر یوروپین مانوہ دکار نیائے لے جو ہے فرانس کے اندر ہے یہ آپ کو چھاپنا ہے ٹھیک ہے ابھی دوستو حالی میں کیا ہوا ہے ابھی دوستو حالی میں پہلی بار پوچھو آپ سے کہ پہلی بعد دوستو اس نے ایک فینسلا سنائے آپکے اور وہ فینسلا کیا آپکے وہ فینسلا شوشجر لینڈ جو ہے اس کو ذرہ سpm prohibitionike سمجھ میں ہے یہ آپ کو چھاپنا ہے۔ مطلig dustو شوشجر لینڈ کی کچھ آپ کے بودی مہیلہ ہے سننا دوستو شوشجر لینڈ کی جو بودی مہیلہ ہے انہوں نے یوروپین جو معنو آدکار نیال لے وہ اس میں پہنچ گئی دوستو اور انہوں نے کہا کہ جو شوشجر لینڈ جو ہیں وہ جلوائیو جو پ�물تن پریورتن جو ہو رہا ہے مطلب جو تاپمان بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کا پریاس نہیں کر رہا ہے سو اس سے ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر ہیٹ ویپس اتپن ہو رہی ہے مطلب دوستو آپ کے لو جو چلتی ہے نا گرم جو ہوای چلتی ہے وہ اتپن ہو رہی ہے اس سے ہماری میٹیو کا خطرہ ہونے والا ہے اور جنہوں نے آپ کے اپلیکیشن کی ہے ان کی دوستو آئیو جو ہے وہ نبھے برس کے آس پاس بھائی ساہب اور کتنا جییں گے بھائی ساہب تو سب وہاں پر جو مہیلہ ہیں آپ کے سو جو وہاں کی جو بوڑی مہیلہ ہیں جو بوڑی مہیلہ ہیں انہوں نے جو آپ کے یاچی کا دہر کی تھی آپ کے اور سو ان کا کہنا ہے کہ جو سوجر لینڈ جو ہے وہ جلوائی جو پریورتن ہو رہا ہے جو تاپمان بھڑ رہا ہے اس پریورتن کو روکنے کیلئے کیا ہے اس کو روکنے کیلئے کیا کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پریابت پریاس نہیں کر رہا ہے کیا پریابت پریاس نہیں کر رہا دوستہ آپ کے جس کارن کیا اور جس کارن آپ کے ہمارے یہاں پر جو ہے ہیٹ ویبز بھڑ رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں جس سے ہمارے یہاں پر جو ہیٹ ویب ہوتی ہیں جو گرم آپ کے جو ترنگ ہوتی ہیں وہ بھڑ رہی ہیں اور جسے دوستہ ہماری جو ہے مرتبہ خطرہ ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو یہ نبھے سال کے آس پاس کی بوڑی مہیلہ سو ہوں یہ پہنچ گئی کورٹ کیا یہ پہنچ گئی کورٹ نبی سال کی ہے دادی بھائی صاحب دادی خطرناک چیز ہے نا دادی کھہ رہی ہے کہ ہماری مرتیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے کورٹ پہنچ گئی دادی اور بول رہی ہے کہ بھائی صاحب سوچہ لینڈ کام کر رہا ہے اور یوروپین مانوادکار نیالے نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک بات ہے تم کم کام کر رہے ہو نا تم دوسی شابیت ہوتے ہو اس کے اندر بھائی صاحب دادی کو نبی سال کی عمر کے آس پاس ہے سب کی ہے نا سب کی عمر لگو نبی سال کی آس پاس ہے پھر بھی بھائی صاحب دادی کو جینا ہے پھتہ نہیں دوستو دادی کیا کرے گی جی کے اب مطلب ہے اتنا کام ہو گیا ٹھیک ہے تو لیکھئے گا میں نے کہا کہ اس کے خلاب آپ کے شوش جلینڈ کے خلاب یہ کارے ہو چکا ہے اور پہلی بار پہلی بار جو ہے اس مدے کے اوپر جو کلائیمیٹ چینج ہے اس مدے کو اوپر جو ہے پہلی بار کوئی نڈنے آیا ہے اور کسی دیش کے ورود میں نڈنے جو ہے وہ سنائے گیا ٹھیک ہے یہ سجلینڈ کے اندر سنائے گیا ہے یہ آپ کے لگ بہت دو ہزار مہیلہ ہیں جو دو ہزار مہیلہ ہیں جو ہے وہ پہنچ گئی تھی آپ کے اور اس کے بعد میں یہ کیس ہوا ہے اور پھر سجلینڈ خلاف فینسل آیا option number c correct answer ہے سجلینڈ ٹھیک answer ٹھیک ہے اگر سو بات کروں میں آپ سے یہاں پر ایک اسثان دابوس بھی ہے کونسا ہے دابوس بھی ہے جہاں پر world economic forum کا سیت کالین بیٹک ہوتی ہے کونسی جو winter جو بیٹک ہوتی ہے آپ کے جو کہاں پر ہوتی ہے وہ آپ کے دابوس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہیں دوستہ ایک اسثان جنیوہ بھی ہے جس کو آپ جانتے ہو مکھالے جو ہے آپ کے WHO کا مکھالے یہی پر ہے WTO کا مکھالے یہی پر آپ کے ILO کا مکھالے یہی پر ہے world economic forum کا مکھالے یہی پر ہے یہ سارے مکھالے جنیوہ کے اندر ہیں یہ آپ جانتے ہو ٹھیک ہے چلی دوستہ آگے بڑھتے ہیں فوٹ آب کے سامنے یہاں پر دیکھو بھائی صاحب دیکھو دوستہ یہاں پر یہ دیکھو دوستہ آپ جو ہے وہ دکھ رہا آپ کو دوستہ بوڑی اممہ دکھ رہی ہیں یہاں پر بوڑی اممہ دکھ رہی ہیں آپ کے بوڑی اممہ دکھو دیکھو یہاں پر جو ہے وہ بوڑی اممہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں یہ پہنچئے کہاں پر یہ پہنچ گئی آپ کے اس کوٹ کا اندر پہنچ گئی اور بولتی ہیں کی بھائی سیجن لینڈ کام کام کر رہا ہے سو اور ہماری مستیو کا خطرہ ہو سکتا ہے ہماری دیہ جلدی ہوگی اس کے لیے کا کرو اس کے لیے جو ہے ہاں اس کو روکنے کا پریاس کرو یہ بھی سوچ رہوں گے ہے دیوار دیوہ ہے جگنات دینانات یہ کیا ہوا ہے نا ابھی دوستہ کیا ہوا ہے ابھی ہاں بھی حالی میں ہمارا سپریم کورٹ جو ہے بھائی ساو وہ پورے موڑ میں کیا ہمارا سپریم کورٹ سو پورے موڑ کے اندر اس سمیں کل دوستہ ایک کیس ہوا تھا اور وہ کیس ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو پتنجلی والا کیس ہے آپ کو سے یاد میں نے کہا تھا اور پتنجلی جو ہے آپ کے سو اس نے آپ کے جھوٹا ویجیاپن دکھا دیا تیار کرو جھوٹا ویجیاپن دکھایا تھا بھرامک ویجیاپن دکھایا تھا سپریم کورٹ نے یا پتنجلی کے جو آپ کے جو ہیڈ ہے آپ کے بابا رام دیو جی اور جو آچارے بال کشنن جی ہے ان کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سپریم کورٹ نے بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ سائد جو ہے جواب نہیں دے رہے مطلب سو مطلب یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا contempt of court ایک ہے سپریم کورٹ کی اومانہ ہے اس کا کیس بھی چلائے جائے فائی صاحب اگلی دن دوسروں اگلی دن جو ہے وہ بابا رام دیو جی کہاں پر بابا رام دیو جی کوٹ میں پہنچ گئے گا کوٹ میں پہنچ گئے بابا رام دیو جی اور آچارے بال کشنن جو ہے وہ کوٹ میں پہنچ گئے اور سننا دوسروں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے بینا کسی سرط کے کیا ہے بینا کسی سرط کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کیا ہے ہم جو ہے بینا کسی سرط کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں یہ انہوں نے کہاں پر جو سپریم کورٹ ہے اس میں کہا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں بینا کسی سرط کے ہماری کوئی سرط نہیں ہے کہ ہماری کوئی سرط نہیں ہے ہمیں معاف کر دو سپریم کورٹ بولتا ہے بھائی صاحب معافی سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے معافی سے کام نہیں چلے گا سپریم کورٹ کہتا ہے ہم معاف نہیں کرتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے ہیں اس کا تو آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا اور ہم جو بھی ڈیسیجن دیں گے وہ آپ کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کل دوستو کہا جس میں جسٹس ہیما کولی بھی تھی آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے ماف نہیں کر سکتے آپ جھوٹا ویجیعہ پن دکھا رہے ہو اور اس کے بعد میں ہم نے آپ کو طلب کیا آپ نہیں آئے آپ نے کنٹیمٹ آف کورٹ بھی کیا ہے ان کو پہلے دوستو خوب بار بلائے گا سپریم کورٹ نے بھائی صاحب جواب ہی نہیں دی اسو جواب نہیں کیا سپریم کورٹ بول رہا ہے ہم فائر ہے کہیں فائر ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ چندہ مت کرو ہم تمہارے ہم تمہیں ماف نہیں کرنے والے ہم تمہیں ماف نہیں کرنے والے تمہیں سجا ملے گی اور تمہیں بھگتنی پڑے گی سجا اب سپریم کورٹ کب دوستو کب جو ہے وہ سجا سنایا کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کے پر سجا تو ان کو ہونے والی ہے ٹھیک ہے اب سجا آرتک ہوگی یا پھر ساررک ہوگی وہ دیکھنے والی بات ہے پھر سپریم کورٹ نے ماف نہیں کیا منع کر دیا ہے ہم ماف نہیں کر سکتے آپ کو ایسے دوستو ہر کوئی مافی مانگے گا سپریم کورٹ بولتا ہے ایسے ہر کوئی مافی مانگ لے گا گلت کام کرنے کے بعد میں تو ماف نہیں کر پائیں گے نا ماف نہیں کر پائیں گے اور ڈیسیجن کا لیے تیار رہیے گا بھوہتنا پڑے گا آپ کو ڈیسیجن جو ہے سپریم کورٹ نے کل یہ بات جسٹس ہیما کولی نے کہہ دی ویشو مانو آدکار دیوست پوچھوں آپ سے کب سیلیبیٹ ہوتا ہے آپ کے یاد کرو ویشو مانو آدکار دیوست پوچھوں آپ سے دس دسمبر چھاپنا آپ کے ورلڈ ہومن رائٹ ڈی جو ہے دس دسمبر کو ہوتا ہے پر ایک بات بتانا مجھے یہ ساری جو خبر آپ نے وہ کونسی میڈیا میں دے گی آپ سچ بتانا یہ ساری خبر جو ہے آپ نے بھارت کی کس میڈیا میں یہ ساری خبر دے گی بھائی صاحب ایک بھی دوستو ایک بھی نیو چینل جو ہے اس پہ یہ خبر نہیں آئی ہے نا ایک بھی نیو چینل جو ہے اس پہ ایک خبر دوستو آئی نہیں ہے نا آئی نہیں بھائی صاحب کہیں پہ بھی میں کل دیکھ رہا تھا جب ڈیسیجن آیا تو میں نے چیک کیا کہاں کہاں خبر آئی ہے بہت کم جگہ دوستو خبر جو ہے وہ لائیو چلائی گی یہاں والی پر دھیان رکھنا خبر بہت بڑی ہے سپریم کورٹ نے بولا سجا ملے گی بھوگتنگری تیار رہنا سپریم کورٹ نے بات بول دیا نا 10 دسمبر کریکٹ آنسر ہے وشیو مانو آدکار دیوست آپ کے بنایا گیا ہے راشتے مانو آدکار آئیوگ پوچھوں آپ سے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے راشتے مانو آدکار آئیوگ جو ہے اس کا نرمان کب ہوا ہے 1903 میں چھاپنا آپ کے یہ مانو آدکار آئیوگ کا نرمان کیا گیا 1903 آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے دیکھئے راشتے مانو آدکار آئیوگ کی ستھاپنا کس سمیتی کی سفاریس پر ہوئی بتاؤ مجھے آپ کے راشتے مانو آدکار جو ہے اس کی ستھاپنا کونسی کمیٹی کی ریکمینڈیشن پر ہوتی ہے اور ایک بات دوستو اور لکھنا آپ کے جس کی ریکمینڈیشن پر ہوئی ہے وہی اس کے پہلے عدیقش بنائے گئے یہ آپ کو چھاپنا کمیٹی کونسی ہے راشتے مانو آدکار آئیوگ کو دن تہین بھاگ کیا ہے دن تہین بھاگ پوچھوں آپ سے کس نے کہا دوستو راشتے جو مانو آدکار آئیوگ جو نیشنل ہیومر رائٹس کمیسن اس کے پاس میں کیا ہے اس کے پاس میں کسی وقتی کو آپ کے سرہ دینے کا آدکار نہیں ہے کسی وقتی کو آپ کے دنڈ دینے کا آدکار نہیں ہے اس لئے آپ کے ایک وقتی تھے ان کا نام تھا جسٹس ایچ ایل دکتو صاحب جو اس کے عدیقش رہ ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ ایک سیر ہے جس کے دانت نہیں ہے کیا دن تہین بھاگ کہنے والا کون تھا آپ کے وہ تھے آپ کے جسٹس ایچ ایل دکتو صاحب تھے اور نوٹ کرنا آپ کے یہ این ایچ آر سی کے عدیقش رہ چکے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ جو ہے جو این ایچ آر سی ہے وہ ایسا بھاگ ہے ایسا سیر ہے جس کے موں میں دانت نہیں ہے جس کے موں میں دانت نہیں ہے یہ آپ کو دھیار لکھنا ہے لکھئے رنگ ناثن سمیتی کون سی ہے رنگ ناثن کمیٹی چھاپنا اس کمیٹی کی صفارس پر اس کی استھاپنا ہوتی ہے اور یہی اس کے پہلے عدیقش اپوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کروں میں آپ سے اس کی استھاپنا انہوں نے 133 میں کے اندر ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا یہاں پر اس کا جو پہلا عدیقش کون آپ کے رنگ ناثن جی بنتے ہیں اسی کمیٹی کی ریکمانڈیشن پر اس کی استھاپنا ہوتی ہے اور اس کے پاس میں آپ کے ڈنڈ دینے کا عدیقار نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو ڈن تہین باگ کہاں گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے نیشٹ پوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر پانچ حالی میں USA کا پرتیشت جون ال جیک شوگرت جونیر پروسکار سے پوچھو ہم سے کون سممانت ہوا ہے ابھی دوستو حالی میں چھاپنا ایک عورد اس کا نام ایک ہے اس کا نام ہے جون ال جیک شوگرت کون ہے جون ال جیک شوگرت اس کا پورے کا نام ہے جون ال جیک شوگرت جونیر جو عورد ہے ابھی دوستو حالی میں پردان کیا گیا پہلی باگ تو عورد کہاں카 ہے یہ اوارٹ USA کا چھاپنا امریکہ جو ہے اس کا پرتیشنیت اوارڈ ہے اور کس کے لیے چھاپنا تو یہ جو انترکس جو چھت رہے ہیں اس میں ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے آنویشن کرنے کے لیے چھاپنا یہ اوارڈ پردان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پیس میں ریسرچ کرنے کے لیے ایک اوارڈ پردان کرتا ہے USA اس کا نام کیا ہے جون ال جیک سگوٹ ان کا نام ہے یہ ایسٹرونوٹ تھے آپ کے USA کے اپولو تیرہ میشن کے تحت کہاں گئے تھے آپ کے یہ گئے تھے چھاپنا کہاں پر یہ انتشم گئے تھے ان کے سممان میں اس کا نام رکھ دیا ہے ٹھیک ہے سوال دوستو یہاں پر یہ ہے کہ جو جون ایل جیک سیگرٹ اوورڈ جو ہے ابھی حالیم کس کو ملا ہے یہ ہے اوورڈ ابھی حالی میں اسرو کو پرابت ہوا ہے اور اسو نوٹ کر لینا یہاں پر جو ہے جو اسرو ہے اس کو کس کے لیے ملا ہے چندریان تھڑ جو ہے اس کی سفلتہ کے لیے یہ ہے اوورڈ پرابت ہوا ٹھیک ہے یہاں دو کوششن بن گے آپ کے سامنے ایک تو اسرو بن گا دوستو آپ کے اگر اسرو کی میں بات کروں میں آپ سے چھاپنا اسرو کے اگر بات کریں آپ سے پہلا کوششن کیا آپ کے پہلا کوششن یہ ہے کہ اس کی ستھاپنا پندرہ اگست 1969 جو ہے اس کی ستھاپنا ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلا کوششن ٹھیک ہے سیکنڈ کوششن پوچھوں آپ سے اس کا مکشہ لے کہاں پر ہے بنگلورو میں اس کا مکشہ لے نا تھرڈ کوششن پوچھے آپ سے اس کے پہلے ہیڈ کون تھے آپ کے وکرم شہرہوائی چھاپنا یہ اس کے پہلے ہیڈ تھے نا اور پوچھے آپ سے ورطمان ہیڈ کون آپ کے اے سومنات جی چھاپنا یہ ورطمان ہیڈ ہے ان کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اسرو کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو نوٹ کرنی ہے نا اگر دوستو یہیں پر بات کروکے اس کے آپ کے چندریان تھرڈ کی بات کریں چھاپنا تو پہلا پوائنٹ لکھئے گا پہلا پوائنٹ لکھئے آپ کے اس کو ہم نے 14 جولائی کو 2030 میں اس کو ہم نے لونچ کیا ٹھیک ہے کس سے لونچ کیا ہے LVM 3rd M4 جو روکٹ ہے اس سے ہم نے لونچ کیا ٹھیک ہے جس کو ہم باہو بلی کہتے ہیں نا وہی روکٹ ہے LVM 3rd M4 روکٹ ہے آپ کے اور 14 جولائی 23 کو ہم نے اس کو لونچ کیا ہے اور پوچھوں آپ سے یہ ہے جو ہے وہ 23 اگست 2030 کو چاند کے کہاں پر چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچ گیا ٹھیک ہے چاند کے ساؤتھ پول پہنچنے والا پہلا میشن آپ کا چندریان تھرڈ ہو گیا ہے اور میں کہوں آپ سے اس تاریخ کو جو ہم نے راشتی ہے انترکش دیوست کے روپ میں سیلیویٹ کیا دوسر آپ کے اور جہاں پہنچا نا اس اس تھان کو ہم نے کیا بولا ہے اس اس تھان کو ہم نے صرف سکتی پوائنٹ بولا ہے تو جہاں پہنچا اس اس تھان کو ہم نے صرف سکتی پوائنٹ کیا ہے اور جو دن ہے اس دن کو کیا بولا ہم نے اس دن کو ہم نے نیشنل سپیس ڈے کے روپ میں بنایا ٹھیک ہے دیکھئے گا ہاں جن کی پستک کا نام کیا ہے ان کی پستک کا نام ہے سیر جس نے چاندنی پی لی کونسی ہے سیر جس نے چاندنی پی لی یہ ان کی بک کا نام ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے تو ابھی دوستو حالی میں جو اسرو جو ہے آپشن نمبر ڈی چھاپنا ہے اس کو دوستو ابھی حالی میں یہ اوورڈ پرابت ہوا ہے کچھ دنوں پہلے جس میں نے کہا تھا آپ کے اسرو کو ہی ایک اوورڈ اور ملا تھا آپ کے اور وہ اوورڈ تھا آپ کے لیف ارکشن اوورڈ یاد کرو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ایک اوورڈ میں نے وہ لکھویا تھا وہ اوورڈ تھا آپ کے لیف ارکشن اوورڈ کونسا ہے leaf erection award تھا آپ میں سے مجھے کون بتانے والا ہے کہ یہ award جو ہے وہ کہاں کا award ہے اور اس رو کو پرابت ہوا تھا یہ میں نے لکھایا تھا آپ کو یہ یہ award کہاں کا award ہے وہ آپ کو چھاپنا ہے تو آنسر ہوگی option number D آنسر ہے اس رو ٹھیک آنسر دیکھو یہاں پر rose cosmos ہے جو کی جو رسیا جو ہے اس کی space agency ہمارا اس رو ہے ایسے روس کا rose cosmos ہے اس پیس ایکس پوچھو آپ سے دیکھو ایک اس کا آپ کے یہ ایلون مکش کا ہے USA کے اندر ہے جاک سب پوچھو کہاں کا ہے آپ کے یہ جاپان کا ہوگی چھاپنا اس رو کہاں انڈیا کا ہوگیا ہے اور ناسر پوچھے کہاں کا ہوگیا ہے یہ USA کا ہوگیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سوال میں نے پوچھا آپ سے کہ leaf erection award جو ہے یہ کہاں سو یہ آئیس لینڈ کہاں کا آئیس لینڈ جو ہے وہاں کا جو ہواشک آپ کے دیپ ہے وہاں کا آپ کے award تھا اس کا نام leaf erection award تو آئیس لینڈ کا award leaf erection award کس کو ملا ہے اس رو کو پرابت ہوا کس کے لئے ملا ہے اسی کے لئے ملا ہے کونسا آپ کے چندریان تھرڈ کے لئے پرابت ہوا ہے تو اس کے بارے میں ساری باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کب بھیجا گیا کس سے بھیجا گیا کب پہنچا کس ستھان پر پہنچا اس کا نام کیا ساری باتیں آپ کو چھاپنی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں گا لکھا ہوا ہے جون جیک جون جیک سیوگرٹ چھاپنا جون جیک سیوگرٹ جونیر award for space exploration جو ہے چندریان تھرڈ مسن ٹیم کو پرابت ہوا ہے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آدیتیا 11 پوچھوں آپ سے ابھی دوستو حالی میں لونچ ہوا تو یاد کیجئے گا آدیتیا 11 پوچھوں آپ سے PSLV polar satellite launch vehicle آپ کے PSLVC 57 چھاپنا اس سے ہم نے اس کو لونچ کیا ٹھیک ہے پوچھ گیا 11 پوچھوں آپ سے دیکھو 11 پوچھ جو ہے وہ سن اور ارث جو ہے سن اور ارث جو ہے آپ کے سن اور ارث جو ہے اس کے بیچ میں وہ پوچھ ہے آپ کے جہاں دوستو آپ کے جہاں پر ان دونوں کا gravitational force جو ہے برابر ہوتے آپ کے یہ وہ استھر پوچھ ہے ایسے پانچ پوچھ ہے L1 L2 L3 L4 L5 ایسے پانچ پوچھ جو ہے سن اور ارث کے بیچ میں وہاں پر عدیتہ L1 ہم نے launch کیا ہے expo set کی بات کروں آپ سے یا POEM3 کی بات کروں شاپنا یہ ہم نے کس سے launch کیا ہے یہ ہم نے PSLV C8 سے launch کیا ہے جس کا نام ہے expo set اور کون سے ہے POEM3 دونوں آپ کو شاپنا ہے ٹھیک ہے کس سے launch کیا ہے PSLV C8 سے ہم نے launch کیا ہے آگے دیکھیں نیکس سوال NVS پوچھوں آپ سے NVS شاپنا یہ navigation کیا ہے جو navigation ہے اس navigation کی second PD second PD کا پہلا upgrade کون سا ہے پہلا upgrade آپ کے NVS 01 ہے نا تو navigation کی second PD کا پہلا upgrade کون سا ہے NVS 01 ہے اگر بات کروں میں آپ سے یہاں پر NVS 01 جائے اس کو ہم نے GSLV F12 سے launch کیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے NVS 01 اگر بات کروں آپ سے inside 3DS شاپنا اب دوستو حالیم launch موشم کے لئے کس کے لئے موشم کے لئے launch ہو ہے شاپنا اور اگر پوچھوں آپ سے inside 3DS جو ہے یہ کس کے لئے launch ہو ہے جو ہے اسے launch کے گیا ہے یہ بھی آپ کو note کر نا ہے تو inside 3DS آپ کے GSLV F14 سے launch ہو ہے NVS 01 GSLV F12 سے launch ہو ہے اور پوچھو PSLV C57 سے launch ہو ہے پوچھو PSLV C58 سے launch ہو ہے یہ ساری بات طریقہ دوستو یہی آپ پڑھ سوال آیا سوال میرے سامنے کس آیا آپ سوال میرے سامنے جو آیا وہ ISRO کا آیا اب میں اس ISRO کے بارے میں سب کچھ سامنے رکھ دوں تو کام ہو جائے گا ISRO کے last ایک سال جو مشن ہے اس میں 4 مہت پون مشن تھے آدیت L1 Exposet NVS 01 اور INSET 3DS اور چندریان 3rd یہ 5 مشن میں آپ سوال میں پڑھ دیئے آگے question number 6 دیکھنا حال میں نئی سوان سمرت مدرہ جگ پوچھ ہوں آپ سے اس کو launch کرنے دیکھو اس کے نام میں لکھا ہوا اس دیش کا نام کیسے ہو نام ہے آپ جگ پوچھ ہوں آپ سے اس کو بولتے جم بام گولڈ کیا بولتے جم بام گولڈ کہتے جگ کا نام جو ہے جم بام گولڈ آپ کی آنک پھٹ جائیں گی بھائی صاحب اس کا دوست اس کا ہوا اتنی دوست وہاں پر انفلیشن ہے اتنی وہاں پر جو ہے وہ آپ کے مدرائس پیتے سننا دوستو جگ ہے آپ جم بام گولڈ ہے جم بام گولڈ اس کی فول فارم کے مطلب دوستو یہ جم بام میں جو ڈولر چل رہا ہے اس کو ریپلیش کرنے کیلئے جو نبٹنے کیلئے یہاں جو انفلیشن اس سے نبٹنے کیلئے اس کو لونج کیا ہے اب میری مات کو دھیان سے سننا پڑے گا دیکھ دوستو مدد دوستو یہ ہے آپ مان لیجیے مان لیجیے دوستو آپ کے یہاں پر ہے مان لیجیے مان لو ایک کلو آپ آلو لے کر آئے مان لو اس کی قیمت کتنی ہو چکی آپ کے 100 روپیہ ہو چکی ہے اب میں اگر آپ سے پوچھو یہاں پر سو ان دونوں کنڈیشن میں کیا مددرہ اسپیتی ہو رہی ہے دوستو انفلیشن ہو رہا ہے مددرہ کی جو کیمت بھڑ رہی ہے دوستو ان دونوں کنڈیشن پوچھو آپ سے یہاں پر 50 روپے میں 1 کلو آلو آرہ رہے ہیں بتاؤ مجھے مددرہ کی value کم ہو رہی ہے مددرہ کی جو value ہے جو مل ہے وہ کم ہو رہا ہے بھڑ رہا بتاؤ مجھے سوال پوچھا ملو کتنے گھاتے 100 روپے کے ہاتھ ہیں ان فلیشن ہو رہا ہے بس وستو کی پرائس بھڑ چکی یہاں پر سوال دوستو یہاں پر پوچھا ہے جو مددرہ ہے اس کی value کم ہو رہی ہے دیکھو یہاں 50 روپے لے کر گئے 1 kilo آلو یہاں کا 50 روپے یہاں 100 روپے کے برابر ہو گیا تو مددرہ کی value ہے مددرہ کا ملے جو value کم ہو رہی ہے یہاں پر یہی کام ہو رہی ہے مددرہ کی value یہاں پر کم ہو رہی ہے اور جو وستو ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ بھڑ رہی ہے وستو ایسا کیا جائے کہ ایسی مددرہ نکال دی جائے جو گولڈ سے بنی ہو اور جس کے پاس مددرہ جائے آپ کے پاس مددرہ گئی آپ نے مددرہ خرچ نہیں کی اپنے پاس رکھ لی گئی آپ جانتے گولڈ کی مددرہ ہے تو آپ نے مددرہ خرچ نہیں کی ہے آپ مددرہ اپنے پاس رکھ لی اب دوستو اگر آپ نے خرچ کی مددرہ تو اپنے آپ جو ہے کوئی دوستو آلو خریدنے والا ہو گئی نہیں تو قیمت کم ہو جائے گی اپنے آپ تو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو آپ کے جس سے جس سے جو لوگ آپ اپنی مددرہ کھرچ کریں گے نہیں کیونکہ اس کا اندر گولڈ لگا ہوا ہے جس سے آپ پرائیس کم ہوگی اور انفلیشن کنٹرول ہونے والا ہے اس کو کرنے کیلئے جو جم مام نے اس کو لونج کیا option number سی correct answer ہے اب سنو دوستو ایسا نہیں پہلی بار کر رہا ہے اس سے پہلے دوستو ایک بار جم مام میں پتہ جم مام میں دوستو ایک بار سو ٹرلیون ڈولر جو ہے اتنے کا نوٹ جاری کیا اتنے کا نوٹ جاری کر چکے 2008 کی بات ہے 2008 کی بات جم مام پر اتنے کا نوٹ ٹھیک ہے ڈولر ٹھیک ہے کاؤنٹ کر لے نا کتنی جیرو آئیں گی ٹھیک ہے مطلب 100 into 10 کی پابر بار ڈولر دوستو اتنے کا نوٹ جاری کیا ایک نوٹ بھائی سا ہمارا نوٹ کتنے کا ہے ہمارا نوٹ کتنے 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 ہمارا نوٹ آپ کے 500 ہمارے پاس اتنے کئی نوٹ ہیں انہوں نے launch کی ہے 100 into 10 کی پابر 12 ڈولر دوستو اتنے کا ایک نوٹ جاری کیا ڈولر 2008 میں ایسا کیا تھا مطلب دوستو یہ اکھوار ہے وہ روپے کی تنلا میں ادھیک قیمتی تھا لوگ دوستو لوگ اپنی کھڑکی روپے کی قیمت اتنی کمجور وہاں پر ہو گئی آپ سوچو کتنے کا نوٹ ہے دیکھو 10 کی پاور 14 0 لگ اتنے کا نوٹ جاری کیا یہ جو جمعہ میں 8 کے اندر اتنا بڑا نوٹ جاری کیا اتنی وہاں پر انفلیشن ہے مدرہ کی ویلیو وہاں لے کے جاری کیا جگ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا اور جگ کا فوٹو آپ کے سامنے یہ پر جگ اور یہ آپ کے سامنے نئی کرنسی جم مام بگی کی اتنی مدرہ پوچھو کہاں کی آپ کی رنگیٹ پوچھو دوستو آپ سے رنگیٹ سوچو بھائی صاحب کیسا ہو دوستو آپ اپنی گرل فینڈ کے ساتھ نے کہیں پر چائے پینے گئے اور دوستو آپ اپنے سر کے اوپر روپیوں کا تھیلہ لے کر جاتے ہو اور بولتے ہو یہ پوچھو رنگیٹ پوچھو آپ سے رنگیٹ کہاں کی ملیشہ کی رنگیٹ ہو گئے ٹکا پوچھو کہاں کی آپ سے ٹکا پوچھو کہاں کی ساتھ ٹکا بانگلہ دیش ٹکا رنگیٹ ملیش ٹکا بانگلہ دیش ہے کی کی ملیش ملیش کی کہاں کی ج آپ کے نوٹ کر رنگیٹ پوچھو آپ سے وہ کرنسی کہاں کی آپ کے چین ہے اور لون پوچھو آپ سے پوچھ آپ کرنسی کہاں کے چھ پوچھ ساؤ کوریا کہاں کہ ساؤ کوریا پوچھ آپ کرنسی کہاں کہ چھ پوچھ جو ہے وہ ویت نام کہاں کی ویت نام کی ہے یہ بھی آپ کو چھ پوچھ ساؤ کوریا کی ریمن بھی چین کی ہے یین جاپان کی چھ اپنا اس کے علاوہ کی آت میانوار کی رنگیٹ ملیش کی ہے ٹکا بانگلہ دیش کی پوچھ پوچھ 5R کرنسی کس آپ کی سنگٹھ نہیں کی بتاؤ 5R کرنسی پوچھ یہ کون سا سنگٹھ ہے اس کرنسی 5R ہے یہ آپ کو چھاپ نا ٹھیک سیکنڈ پوچھ آپ سے کتنی کرنسی کتنی کرنسی کتنی کرنسی کا پرتیق چن ہے بتاؤ مجھے کتنی کرنسی تین کوششن اور مجھے مدرہ والے کوششن ہے بتاؤ 5R کرنسی پوچھ آپ سے کس سنگٹھ کرنسی 5R ہے یاد کرو 5R بات کروں آپ سے کون کون سے دیش آپ کے آرے براجیل رسی آ انڈیا چائنا ساؤ افریقہ پوچھ آپ سے ساؤ افریقہ پوچھ آپ سے اس کی کرنسی رینڈ کون سی رینڈ جو ہے وہ اس کی کرنسی ہے چین پوچھ آپ سے اس کی کرنسی ریمین بی آئی مطلب روپیہ ہو گیا اور آپ روبل اور آپ براجیل ہو گیا تو براجیل رسی انڈیا ریال روبل روپیہ ریمین بی اور رین تو اس کو بولتے 5R کرنسی کرنسی کا پرتیق شن اب بتاؤ سوال تو یہ آپ کے سامنے کتنی کرنسی ایسی پرتیق شن ہوتا ہے اپنا روپیہ ہوتا ہے ایسے پوچھ رہو آپ کے کرنسی 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 آپ نے دیکھا ہے ڈی ایس ڈی آر کی بات کرو میں آپ سے اس پیشل ڈروائنگ پاؤنڈ سامیل ہے یین سامیل ہے اور یورو سامیل ہے یوان سامیل ہے پر روپیہ سامیل نہیں یہ آپ کو چھاپ نائے ایسی پانچ کرنسی ہے جن کا دوستو اپنا پرتیق چھن ہے ایک تو آپ پوچھے آپ سے ڈولر ہو گیا ایک پاؤنڈ ہو گیا یورو یین ہو روپیہ ہو گیا یہ پانچ کرنسی جن کا پرتیق چھن ہے ڈولر ڈولر کا پرتیق چھن ہے ڈولر کا یورو کا پاؤنڈ کا یین کا اور روپیہ کا یہ پانچ ہی آپ پرتیق چھن آپ کے سامنے دکھائی جائے اس کے لاوہ کوئی بھی پرتیق چھن اور نہیں چھو بولتے ہیں پرتیق اولوکن اوبگرے کہتے ہیں یہ بھارت کا پہلا پرائیویٹ تو بھارت کا پہلا اینڈیا کا پرائیویٹ پوچھے آپ سے پرائیویٹ آپ کے ای 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 پوچھو کون سا چھاپ نا وہ ہے ٹی سی ای 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 اور میں پوچھ لیں آپ سے کی اس کو لونچ کہا سے کیا ہے اس کو لونچ کہا سے کیا ہم نے USA یہاں سے لونچ کیا سو اور جو اس پیس ایکس کمپنی ہے اس سے ہم نے اس کو لونچ کیا ہے اس کے اندر جو سپیس ایکس کمپنی ہے اس کا روکیٹ کون سا آپ کی سوا دوسر یہاں پر یہ ہے اس کے دوارہ ہم نے اس کا روکیٹ فالکن ہے اس کے دوارہ ہم نے ٹی سیٹ ون اے جو ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے ایک رسگلہ بول رہا ہے پتنجلی رام دیب جی کا مجاک 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 نہیں اڑا رہا رام دیب جی پتنجلی بھائی صاحب نے سپریم کورٹ کو مجاک بنایا ہے سپریم کورٹ نے ساب ساب بول رہا ہے کہ آپ نے ہم ہلکے میں مجاک نہیں بنا رہا ہے سپریم کورٹ کو مجاک بنایا سپریم کورٹ کی اممان کی ہے سپریم کورٹ نے ساری بات یں بولی میں سپریم کورٹ کی بات بول رہا ہوں آپ کے سامنے نا انہوں نے کہا بھائی ساب میں نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو معافی نہیں ملے گی تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی 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 سارت کے معافی مانگتے ہیں آپ ماف کر دیجی ہم کو سپریم کورٹ نے بولا نہیں کریں ماف آپ کو سجا ملے گی تو بھائی میں نہیں کہا بھائی کوئی بات میں اپنی نہیں بولتا ہوں سارے بات ہیں کہیں نہ کہیں بولی گئی وہ ہی آپ کے سامنے بولتا ہوں ٹھیک ہاں اب اس میں میری کیا گلتی ہے بھائی اگر کوئی گلت کام کیا تو بھگت نہ پڑے گا بھائی اس میں کون سی نہیں بات ہے اب میں serious ہو کے بول دوں کام تو بھائی کیا ہے بیجتی کرانے کے اڈا سامنو پہلا نجی پرسوی اولو کن اوبگرے ہو گیا لانچ کرنا پوچھوں آپ سے لانچ کرنے والا گروپ کون سا اوبشن نمبر ایک ٹھیک آنس ہو گیا لیکن اس کو لانچ که س کیا لانچ اس کو فالکر نائن سے کیا اس پیس کمپنی دیکھئی ہے تی سیٹ ون ای آپ کے سامنے یہ چاند پر چاند پر پوچھوں آپ سے لینڈ ہونے والا چاند پر لینڈ ہونے والا پہلا پرائیویٹ پہلا پرائیویٹ آپ کے پہلا نیجی لینڈر کون سا آپ کے وہ ہے اوڈیش ٹھیک ہے اب بتاؤ مجھے کمپنی کون سی ہے ارے بھائی بتا جس کو لگ سوال چاند پر لینڈ ہونے والا پہلا پرائیویٹ لینڈر کون سا چھاپ نا کون سا اوڈیش مجھے اوڈیش مجھے میں نے پوچھا کمپنی کون سی جس نے اس کو لونج کیا اس کمپنی کا نام بوکارو پلانٹ کی مات کرو میں بوکارو پلانٹ جھارکھن میں اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو نام کرنا ہا لکھئے گا جو جو کمپنی آپ کے اس سے لونج ہو ہے اس نے لونج کی یہ بھی آپ کو دھیان ڈکھنا ہے آگے دیکھ گا ڈکھ ڈکھ کب بنائے گیا ڈکھ اس کا نام ہے پہلی بات تو پوچھے آپ سے تاریخ کون سی دھیان سن سن سارے ڈاکٹر سینول سا ہینیمن جو ہے ان کے سممان میں چھاپنا ہم نے اس کو سیلیویٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیانا ہے ڈاکٹر سینول آپ کے ڈاکٹر سینول ہینیمن جو ہے ان کے سممان میں سیلیویٹ کیا گیا ہے نا اگر پوچھوں آپ سے اردس فروری یار اپریل کیوں کر رہے آپ کے فروری کرنا اس کو باعثہ بنا فروری اپریل کرنا دوستو فروری کا مہینہ کیا بڑا مہت پون ہوتا ہے نا آپ جان رہے ہیں کیا فروری کا مہینہ بہت مہت پون ہوتا ہے فروری یاد آتی ہے نا فروری یاد آتی ہے بھول نہیں پاتے اس کو اس لیے جو ہے فروری کا مہینہ نکل گیا نا دل سے نکلا ہے دل سے ٹھیک ہے دل دوستو کہاں پر یہیں پر کہیں پر دل ہے وہاں سے نکلا ایک دم سے نا تو سیمول ہینیمن جو ہے یہ جنگ تھے اس کے ان کے سمبان میں جو ہے اس کو ہم نے سیلیویٹ دس آپ کے فروری کو کیا ٹھیک ہے دس اپریل کو کیا ہے ٹھیک ہے اب اگر سو پوچھوں آپ سے منترالے کونس ہے ابنا منترالے کونس ہے آئیش منترالے یاد کرو آئیش کی فل فارم کیا ہے اے وائی یو ایسے پوچھوں آپ سے اے فور آئیوروید وائی فور آپ کے یوگا یو فور یونانی ایس فور صدھ ایچ فور آپ کے ہومیپیتھی یہ پانچ پوائنٹ آپ کو چھاپنا ہے ٹھیک ہے یہاں دوستو جو ہومیپیتھی جو ہوتا ہے آپ کے اس محصہ جو سریر جو ہے آپ کے سریر جو ہے جو کچھ جو پرکرسٹی جو آپ کے چمتہ اس کو بھڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے سریر کے پرکرسٹی آپ کے روجوں سے لڑنے کی چمتہ جو ہے اس کو بھڑھانا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہومی پیتھی بولتے ہیں یہ آپ کو چھاپنا ہے ٹھیک ہے تو شریر جو اس کے اندر جو نیچرل چھمتا جو ہے لڑنے کی روگوں سے آپ کے اس کے لئے دوستو آپ کے ان کا دوستو ترک ہے یہ کہ آپ کے جب کوئی جانور دوستو آپ کی بیمار ہوتا ہے جنگل کے اندر تو وہ اپنے آپ ٹھیک ہوتا ہے جس سے مطلب دوستو کوئی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اپنے آپ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اپنے آپ میں بس تھوڑا اس کو فولو کرنا پڑے گا روٹین جو ہے ہومیو پریوار ایک سواست ایک پریوار لگنا ہومیو پریوار ایک سواستے چھاپنا ایک سواستے ایک پریوار جو ہے وہ اس کے theme ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس باقی theme کیا ہے ہومیو پریوار ایک سواستے ایک پریوار theme ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے تو answer ہمارا 10 اپریل ہو گیا ہے option number c200 answer ہو گیا ہے ہمارا جو سریر جو body ہے اس کی جو natural سمتہ ہے اس کو بڑھانا عدیش ہے اس کا ہومیپیتی کا اس کا جو علاج ہوتا ہے اس میں time بہت لگتا ہے time بہت لگتا ہے پر پھر بھی اگر ایک بار ٹھیک ہو گیا تو انسان perfect ٹھیک ہوتا ہے اس میں بولتے ہیں کھٹا نہیں کھانا ہے تیکھا نہیں کھانا ہے ایسا بولتے ہیں بڑے اس میں پرہج ہوتے ہیں لیکھئے دوستو آپ کے جو crpf پوچھوں آپ سے crpf کا شورے دیوش جو ہے وہ بھی salivate ہوا ہے ابھی حالی میں لیکھنا شورے دیوش پوچھوں آپ سے کب ہوا ہے یہ ہے 9 اپریل کب ہوا ہے 9 اپریل کو ہوا ہے چھاپنا اور یہ ہے اس بار پوچھے آپ سے اس بار کون سا اس کا 59 کرم ہے یہ بھی آپ کو چھاپنا ہے ٹھیک ہے تو crpf central reserve police 4 جو ہے اس کا سورے دیوش پوچھوں کا ہوتا ہے 9 اپریل کو ہوا ہے اور اس بار دوستو کون سا اس بار آپ کے 59 نمبر کا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے نا فوٹو آپ کے سامنے ورلڈ ہمیپیتھی دے آپ کے سامنے فوٹو ہے ڈاٹر سیمول ہمی ڈاٹر سیمول آپ کے ہینین مین جو فاؤنڈر آف ہمیپیتھی ہیں ان کا فوٹو آپ پر دکھائے گیا ٹھیک ہے دیکھئے national maritime day of india پوچھو کم بناتے ہیں آپ کے یہ بناتے ہیں شاپنا کم آپ کے 5 جو اپریل ہے 5 اپریل کو یہ سیلیویٹ ہوتا ہے راشتے سمدھر دیوش آپ کے 5 اپریل کو سیلیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے national maritime day کب ہوتا ہے 5 اپریل کو ہوتا ہے international day of sports for development and peace مطلب کہ وکاس اور سانتی کے لیے جو آپ کے انتراشتے کھیل دیوش کب ہوتا ہے 6 اپریل کب ہوتا ہے 6 اپریل کب ہوتا ہے international day of sports for development and peace 6 تاریخ ہوتا ہے ٹھیک ہے world health دے پوچھو آپ سے 7 اپریل کب ہوتا ہے 7 اپریل کو world health day ہوتا ہے world hemophilia دیوش کب ہوتا ہے 17 اپریل جو اس تاریخ کو کیا ہوتا ہے 20 hemophilia دیوش 17 اپریل کو ہوتا ہے world heritage دے پوچھو آپ سے 18 اپریل چھاپنا آپ کے اس تاریخ کو جو ہے وہ یہ دے ہوتا ہے national civil service day 21 اپریل چھاپنا آپ کے national civil service day 21 اپریل کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پوچھو آپ سے 22 اپریل کو آپ کے اس تاریخ کو ہوتا ہے world book and copyright day پوچھو آپ سے مہز پون سوال چھاپنا 23 اپریل کو آپ کے ویس و پوستق اور copyright 23 اپریل کو ہوتا ہے national پنچائتی راج دیوش پوچھو 24 اپریل چھاپنا national پنچائتی راج دیوش جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ملیریا پوچھو آپ سے 25 اپریل چھاپنا آپ کے ملیریا جو آپ کے وہ اس تاریخ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے ملیریا 25 تاریخ کو ہے 24 تاریخ کو ہے books ڈی 23 کو ہے تاریخ کو ہے ہیلتھ ڈی سات تاریخ کو انٹرنیشنل سپورٹ ڈبلپمنٹ پیس چھت تاریخ کو ہے اور میری ٹائم ڈی نیشنل والا پانچ تاریخ کو یہ آپ کو دھیان ڈکھنے ٹھیک ہے شوری دیوش نو تاریخ کو جو میں نے لکھا دیا حالی میں راشتی مہیلہ ہوکی ٹیم کا کوچ پوچھ ہوں آپ سے اب دوستو حالی کون اپوئنٹ ہوا ہے اب دوستو حالی شاپ نا جو حرندر سنگھ شاپ نا انہیں دوستو اب حالی میں جو مہیلہ آپ کے ٹیم ہے اس کا کوچ اب مہیلہ ٹیم کا کوچ جو ہے اب ہالی میں اپوئنٹ کیا کہ حرندر سنگھ کو اپوئنٹ کیا ہے یہ اس سے پہلے بھی اس کے کوچ رہ چکے ہیں پر دوستو بیچ میں ان کو ہٹا دیا اب باپس ان کو باپس دوبارہ سے اپوئنٹ کیا ہے اور اس بار بولا ہے جو آپ کے 34 جو اولمپک ہونے انہوں نے بولا کہ تب تک کوچ کون رہنے والے تب تک کوچ آپ کے یہ رہنے والے ہیں اس بار کیا ہوا اس بار چھاب اس بار 24 میں اولمپک ہونے والا پیریس کے اندر بھارت کی ٹیم ہے وہ کوالی فائی نہیں کر پائی ٹھیک ہے جو بھارت یہ مہیلہ جو مہیلہ جو ہوکی ٹیم آپ وہ اس میں کھیل ہی نہیں پائی گیا بھارت مہیلہ جو ہوکی ٹیم میں چھاب نا وہ اس کے لیے کوالی فائی تک نہیں کر پائی ہے اس لئے دوستو جو آپ کے پہلے جو تھے ان کو آٹھا دیا گیا ہے اور اس کے ستھان پر جو بھارت کے پور آپ کے ہوکی پلیئر بھی رہ چکے ہیں اور ان کو دونہ چار رہ پر چکا ہے ان کو باپس باپس بنایا گیا باپس یہی آ چکے اپشن نمبر ڈ آنسر ہو گیا مہیلہ جو ہوکی ٹیم ہے اس کے کپتان بنے اس کے کوچ بن چکے ہیں اور 28 تک رہنے والے اولمپک تک 24 میں پیریس میں اولمپک ہونے والا ہے پر وہاں پر جو ہماری مہیلہ ٹیم ہے وہ کوالی فائی نہیں کر پائی گیا کوالی فائی تک نہیں کر پائی یہ آپشن نمبر ڈ کر نوٹ کرنا ٹھیک یہ تین دوست اور لکھے ابھی حالی میں اپوائنٹ ہوئے اگر پوچھے آپ پیٹر پیلے گری پوچھ بتاؤ آپ کے ارے دوست حالی میں کون بنے چھاپ نا یہ کہاں پر اپوائنٹ ہوئے چھاپ گا پیٹر پیلے گری پوچھے آپ سے ابھی ہالی میں کہاں پوائنٹ ہوئے یہ آپ کو بتانا ہے اور اب دوست حالی میں آپ کے بپرو ہے اس کے نئے سی او کون بنے آپ کے سی او پیٹر پیلے جو پوائنٹ ہوئے سلو واقع دوست آپ کے نئے پی ام کون بنے شلو واقع کے نئے راشپتی جو اچھ آپ بھی حالی میں یہ اپوائنٹ ہوئے ان کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلی آگے بڑھتے فوٹو دوست آپ کے پوائنٹ 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 اس کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے دیون جھاں جھاں پوچھوں آپ سے لکھئے بھارتی ہے پیراولمپک کون سا ہے بھارتی ہے پیراولمپک جو کمیٹی ہے بھارتی ہے پیراولمپک جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ کون آپ کی چھاپنا اس کے ہیڈ کون آپ کے ابھی حالی میں چیئرمین جو ہے وہ یہ بن چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیائے مورتی اے ایم خانویلکر ٹھیک ہے یہ کہاں پوئنٹ ہوئے لوگ پال سنستہ جو ہے ہماری لوگ پال سنستہ کے عدیقش کونہ پ پوائنٹ ہوئے ہیں کس کے آنکھے لوگ پال سنسطہ کے ادھیکش اپوائنٹ ہوئی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلی ہے نیسٹ کوشن آپ کے سامنے حالی میں خوبانی کھلنا محصف چوبیس پوچھو آپ سے کہاں پیارم ہوئے ہیں ایک بچہ بھائی صاحب صبح سے کمنٹ کر رہا ہے گروہ جی میری بیس روپے کے اوپر خوب کٹائی ہوئی ہے نا تیری نہیں ہوئی ہے ہماری ہوئی ہے کبھی کبھی دوستہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں آپ کے کہ ممی کو گصہ تو پاپا کے ا اوپر آ رہا ہے پر کیا کرے بھائی صاحب گصہ صاحب کہاں نکالے اب جیسے آپ ممی کو گصہ آ رہا ہے مان لو ٹھیک ہے آپ نے بول دیا کہ ممی دس روپے دینا ٹوفی کھا کے آنی ہے بھائی صاحب ممی نے نکالی چپل کیا اور دھما دم دم جو ہے بینا کسی پونستاج کے بینا کسی انکواری کے بینا کسی جانچ پڑتال کے جھما جم بھائی صاحب آپ میں پانت دس مار دیا نا پانت دس مار دی اس کے بعد دیکھنا ممی کتنا سکون میں محسوس کرتی خود کو نا کہ ہاں چلو یار گصہ کہیں تو نکلا گیا کہیں تو نکلا گصہ ممی کو بہت سکون ملتا اس کے بعد مانا دوستو مانا کی روپے دے د گی آپ کو دس روپے دینے والی ہے وہ نا وہ دے گی پکا روپے آپ کو پر پہلے آپ کو ٹھوک دے گی ٹھنگ سے پھر آپ کو روپیاں ملے گا نا تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں خوبانی کھلنا موشف چوبیس جو ہے ابھی دوستو حالی میں کہاں پر ہوا ہے دیکھئے گا خوبانی کھلنا خوبانی کھلنا موشف ٹھیک ہے خوبانی کھلنا موشف جو ہے ابھی دوستو حالی میں کہاں پر ہوا ہے یہ ہے موشف ابھی حالی میں لہے جو کارگل استھانے وہاں پر ہوا ہے ٹھیک ہے تو لہے اور کارگل جو استھانے یہاں پر ابھی حالی میں یہ فیسٹیبل ہوا ہے اور یہ دونوں استھان کہاں پر ہیں جو لدہ ہمارا یوٹی ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو لہ کارگل دوستو ابھی یہاں پر ابھی حالی میں کیا ہو ابھی حالی میں آپ پر خوبانی کھلنا موشتر کیا گیا ہے نا دیکھو یہاں پر ایک ورڈ لکھتا ہے خوبانی جو ورڈ آپ کے اس کو دوستو خوبانی بھی کہتے ہیں آپ کے خوبانی بھی کہتے ہیں اس کو آپ کے اور اس کو چولی بھی کہتے ہیں نا چولی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ارے جولی نہیں چولی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو خوبانی اور چولی اس کے دونوں کے نام ہے ٹھیک ہے اس کا پیڑ ہوتا ہے اس کا پیڑ ہوتا ہے ہے اس میں فول بھی آتے ہیں اس میں فول بھی آتے ہیں آپ کے اس میں فول بھی آتے ہیں اور اس میں دوم آپ کے عام جیسا آپ کے فل بھی آتا ہے نا آم جیسا فل بھی آتا ہے کھبانی جو ہے گودے دار فل ہوتا ہے آپ کے اور ابھی دوستHHH ، ناری داک یہاں پر فیسٹیول آئجت کیا گیا ہے ضعیم نمبر ایک ٹھیک �ین سیناسہ ہے کارگل لہے کے اندر فیسٹیول ہوا ہے خوبانی چوک کہہ دیجئے آپ کے پیڑsho nacional ہیں آپ کے اس پر آپ کے فول ہیں اور دیکھیں یہاں پر بلو زم آپ کے فیسٹیول اور ایکaaa اپریکوٹ بلو زمین فیسٹیول ہے اسے خوبانی فیسٹیول کہتے ہیں چھے تاریک ہوئی خود cameras ہو ای دscور n ولہ ھلے لد science میں آپ کے چریے پکے تساک اللہ کا تنیزلی ہے، تیوری جمعہ اتکالوں کا معایہرین فیسٹیول ماں پڑا اسے رسولتے ہیں کہ مبر کمیرہین بٹل ر اللہ کا منعہ بٹل ہے اور د経اتوں نے اسے حمد ہے کہ مرقة لے۔ مüber، سبمید ہے اور ہیرات پوچھے کہاں پر ہے ہیرات جمہو کشمیر کا آپ کی کون سا ہے مہا شیفراتری ہے نا شکمو کہاں شکمو آپ کی گوہا کہند ہے شکمو گوہا کہند ہے سرحول کہاں پر ہے وہ جھارکھن میں آپ کا سرحول ہو گیا ٹھیک ہے سرحول جھارکھن میں شکمو گوہا میں ہیرات جمہو کشمیر میں لہشانگ شکم میں ہیمیس لدھاک میں ٹیولی جمہو کشمیر آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی دوستو کل سام کو کل رات کو آٹھ بجے کل سام کو آٹھ بجے کلاس آنے والی ہے کرنٹ افیرز میں اکٹوبر نومبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارج اس کا ایک ریپیزن کروانے والوں میں آپ کو یہ کل سام کو آٹھ بجے کل سام کو آٹھ بجے یہ کلاس دوستو آئے گی کہاں پر آئے گی یہ کلاس آپ کی جو اتکرس نرسنگ چینل جو ہے وہاں پر آنے والی ہے اوپر آپ کو اس کا لنک ملے گا ٹیک ہے اوپر لنک ملے گا دیکھو تو کل آپ کو یہ چینل نہیں مل پائے گا نا کیونکہ آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے چینل کو اوپر اوپر ایک میں نے لنک دیا ہے نرسنگ کا لنک دیا ہوا ہے اس کو کلک کرنا وہاں یہ کلاس مل جائے گی آپ کو وہاں اس کو سیو کر لینا آپ لوگ جو ہے کل سام کو آٹھ بجے کلاس بھرماس آنے والا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر جنواری فروری مارچ تین او چھ مہینے پڑھوں گا ریپیڈ فائر ہونے والا ہے ریپیڈ فائر ہونے والا ہے کم ٹائم میں آپ کا ریویزن کروا دوں گا میں آپ پر پچھلے چھ مہاں گا ٹیک ہے کل یہ کلاس آپ کی آئے گی کل آپ کو سام کو آٹھ بجے کلاس ہی آنے والی ہے نا آگے بڑھئے گا نیسٹ کوشن جو بی ایسی نرسنگ کرنے والے ان کے لیے انٹرینس ایکزام کے لیے ٹارگیٹ بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ قیمت ہے اس کی جہاں پر آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے لائیو کلاس آڈیو لیکچرز اس کے علاوہ آپ کو نوٹس ہیں پی ڈی اف ہے ٹیسٹ سریز ہیں یہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے دیکھیں چلیے نیسٹ کوشن دیکھنا کرنٹ ایفیس کی میکجین یہاں پر اور یہ اپریل مہاں کی مہتے کو لوگ پال بیٹا سنسطہ نا لوگ پال نہیں بنے لوگ پال سنسطہ کے عدیقش بنے دونوں منتر نا لوگ پال سنسطہ اس میں آٹھ میمبر اور ہوتے ہیں نا تو لوگ پال کے عدیقش بنے کونہ بھی حالی میں ای ای ایم خانویلکر صاحب بنے ٹھیک ہے آئیے ریوائز کرتے ہیں ستوے پورٹ کہاں پر ہے ستوے پورٹ آپ کا میانمار option number c آنسر ہو گیا ہے جرمن لوگ ستوے پوچھو آپ سے یولیا نوال نایا ان کو ملا option number b ہے کریکٹ آنسر ٹھیک ہے کونس ہے آرٹیکل سپریم کورٹ پوچھو آپ سے climate change کے پرواؤں سے مخت ہونے کا عدیقار ہے چودہ 21 option number d آنسر ہو گیا ٹھیک ہے آہ پورٹیبل پوچھو آپ سے ایئر ڈیفینس سسٹم اگلائز پوچھو آپ سے یہ کس کا ہوگا روس کا ہوگا ہم نے لے لیا option number ایک ہے نا 16000 کلومیٹر کی آفریقہ کی سب سے option number ڈی آنسر ہے مونٹے کارلو ماسٹر سے پوچھے آپ سے مکھٹ ہو جیتنے والے سمیت ناغل option number ایک آئی پیل کا اتیار سروازی سینچوری ویرات کولی option number c آنسر ہے نا ساجیبو چیرہ اوہا پوچھے کہاں پر آپ کے جو منی پور ہے وہاں کا ہیپی نیو یار آپ کے option number b آنسر ہے آئی لیگ 24 پوچھو آپ سے کولغتہ مومڈر ایسپورٹنگ option number ایک آنسر ٹھیک ہے کس راجے کی آبوشن کلا سلور فلیگری پوچھو آپ سے جی ای ٹیک پر آپ کے یہ اوڈیشہ option number ایک آنسر باقی سوال آپ کے سامنے یہاں پر ہے کورشن آپ کے سامنے یہاں پر میک جین آپ کے سامنے یہاں بلکل یہ دی کہ آپ سب کو سب کامنا ہے ایک پوچھ رہا ہے بوٹ کس کو دینا ہے آپ کی رائے کیا ہے سب سے مہتپون بات ہے یاد رکھنا بوٹ کس کو دینا ہے نوٹ کر لو آج کوپی میں اس کے بعد نہیں بتاؤں کبھی بھی یہ لانچ ٹائم بتا رہا ہوں آپ کو بوٹ کس کو دینا ہے ٹھیک ہے اور تمہیں قسم ہے بوٹ اس کو ہی دے کے آنا ہے اب تم کچھ بھی ماننا پر بوٹ تمہیں اس کو ہی دینا جس کو میں کہہ رہا ہوں تو میں قسم ہے میری اس بات پر کی بوٹ آپ کو جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ کی چھتر میں بوٹ ہوں سات چڑنوں میں چناف ہونے والا ہے ٹھیک ہے سات چڑنوں میں چناف ہونے والا ہے جھان رکھنا بوٹ آپ کو جو ہے وہ انسان کو دینا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بوٹ جو ہے آپ کو آپ کو قسم ہے میری بوٹ آپ کو انسان کو دے کے آنا ٹھیک ہے کس کو دوگے بوٹ بوٹ انسان کو دوگے اس کے علاوہ کسی کو بوٹ نہیں دوگے ہمیشہ انسان کو بوٹ دینا ہے ٹھیک ہے کیا کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی سمجھ سے کیوں ناجاب کے سامنے پر بوٹ آپ کو انسان کو دینا ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لو بوٹ کس کو دینا ہے بوٹ بوٹ انسان کو دے کے آنا ہے ٹھیک ہے کیسی بات کرتے یا ہمیشہ انسان کو دینا ہے بہت اور بتاؤ کوئی بات ہوتا آپ کی اس سے اپنا سیٹلیٹ کہاں چھوڑتا ہے وہ بھی وہیں چھوڑتا ہے فلوریڈا سے کینیڈی سپے سینٹر وہاں چھوڑتا ہے فلوریڈا میں جب کوئی اوپر دکھا نہیں ہے اوپر دکھا کیا کر رہا ہے دکھانا اوپر دکھا بھائی آئے گا اوپر کمنٹ ہاں روک دے ہاں دیکھو اگر کوئی نردلی ہے تو وہ جا سکتا ہے نا کوئی پارٹی کا ممبر جائے گا کسی اور میں تو اس کی ممبرشیف انڈ ہو جائے گی اگر اکیلا جائے گا تو ٹھیک ہے دو تیا ہی جائیں گے تو نہیں ہوگی انڈ چلاو کمنٹ چلاو 45 منٹ کی کلاس بھائی ہوئے ہی نہیں اس پہ کل والے پہ بھی آٹھ ہزار مہتے ہیں دس ہزار ہوئے ہی نہیں کیا کرو جو مرجی آئے دیا ہے نا آپ کا چناو ہے آپ کا دو پہر بھی ہوتے ہیں بجے یہیں پر ملاقات آپ سے ہوگی آپ کی سام کو کلاس نہیں ہوگی آپ کی جو سامواری کلاس ہے وہ نہیں ہو پائے گی کیا سارے پیڑ بیچ کلاس کا آف ہے گورنمنٹ کا آفیسل آف ہے تو اس لیے ہمیں آف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلو تو پھر ملتے ہیں آپ سے کل صبح اچھا ہے بجے اگر آپ کو اچھے لگ جو کلاس تو لائک کر دینا پی ڈی اف آپ کی اتکرس تیلیگرام چینل پر اپلوبد ہوتی ہے آپ کو اس کا نام کیا اس کا نام ہے کرنٹ افیس بائی کرنٹ افیس بائی اتکرس کلاسی جس کا نام ہے یہاں آپ کو پی ڈی اف اپلوبد ہوگی ٹھیک ہے اس پہ چیک کر لینا آپ اس پہ 17 لاکھ کیا سپس follower نہیں اس پہ 17 لاکھ followers ہیں آپ کی اس پہ سترہ لاکھ اس پہ پریواہ رہی ہے اس پہ ہی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ہی اصلی والا ہے آلیا بھٹ کو بوٹ دیں گے سائی جی کہ بوٹ تو ڈال کاؤ کم اپنا آلیا بھٹی ٹھیک ہے نا وہ ہی ڈال دینا بوٹ اپنا چلو دھیاننا جہین موسکل نہیں کچھ بھی اس دنیا میں تُو جرہ کوشش تو کر خواب بدلیں گے حقیقت میں تُو جرہ ہمت تو کر اپنے سپنوں کو اڑان دینے کے لیے آج ہی سسکرائب کیجئے اتکرس چینل کو